سبق دیکھئے بھئی آگے بھئی گزشتہ سبق میں آپ نے مسئلہ پڑھا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو وکیل بنائے کسی عقد وغیرہ کے لیے تو اگر وہ وکیل مؤکل کے کہنے کے مطابق عمل کرے گا تو وکیل کا عقد مؤکل پر لازم ہو جائے گا اور اگر وکیل نے مؤکل کی مخالفت کر دی تو پھر وہ وکیل فضولی کے درجے میں ہو گیا اور فضولی کے عقد کے اندر تو صاحب اجازت کو اختیار ہوتا ہے چاہے اجازت دے چاہے اجازت نہ دے تو ایک شخص نے دوسرے شخص کو وکیل بنایا کہ میرا کسی جگہ نکاح کروا دو اس وکیل نے اس کا دو جگہ نکاح کروا دیا میں نے بتایا کہ یہاں دو صورتیں بن سکتی ہیں ایک صورت یہ کہ دونوں نکاح الگ الگ عقد کیے بھئی دونوں نکاح میں الگ الگ عقد کیے تو پھر پہلا عقد تو نافذ ہو جائے گا جبکہ دوسرا عقد وکیل نے اپنی طرف سے کیا ہے تو اس کے اندر وہ فضولی ہے اب وہ مؤکل اجازت دے گا تو دوسرا عقد نافذ ہوگا اور اگر وہ رد کر دے گا تو باطل ہو جائے گا یہ تو پہلی صورت جو میں نے ذکر کی تھی جبکہ کتاب کے اندر دوسری صورت ذکر ہے کہ وکیل نے ایک ہی عقد میں دو عورتوں سے اس کا نکاح کروا دیا کہ مثلا اس زید کا میں فلانی اور فلانی عورت سے نکاح کرتا ہوں ایک ہی ایجاب کیا اور دوسری طرف سے وہ لڑکی والے دونوں نے کیا کر لیا قبول کر دیا تو ایک ہی عقد میں دو نکاح کروا دیئے تو اب اس صورت میں یاد رکھو یہ وکیل نے مؤکل کی مخالفت کی ہے لہذا یہ دونوں عقد بھی زید پر مثلا زید نے وکیل بنایا تھا تو یہ دونوں عقد بھی زید پر لازم نہیں اور دونوں میں سے کسی ایک متعین کو بھی زید پر لازم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ترجیح کی وجہ نہیں ہے اور ان دونوں عورتوں میں سے کسی ایک غیر معین کو بھی زید کی بیوی قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اور پھر دوسرا مسئلہ ذکر کیا تھا کہ امیر نے حاکم نے کسی شخص کو حکم دیا کہ کسی عورت سے میرا نکاح کروا دو اب اس وکیل نے غیر کف کے اندر اس کا نکاح کروا دیا تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ نکاح نافذ ہو جائے گا اس لیے کیونکہ امیر نے امراء کا لفظ ذکر کیا تھا اور امراء کا لفظ مطلق ہے یہ اس عورت پر بھی بولا جاتا ہے جو کف ہو اور اس عورت پر بھی بولا جاتا ہے جو غیر کف ہو تو جہاں بھی نکاح کروا دے گا چاہے کف میں چاہے غیر کف میں وہ نکاح نافذ ہو جائے گا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں یہاں پر کف ہی میں نکاح کروانا پڑے گا وجہ یہ کہ یہ مطلق ہے اور مطلق جو ہے اس کو متعارف پر محمول کیا جاتا ہے یعنی جو لوگوں میں رائج اور شائع ہوتا ہے اور لوگوں کے اندر رائج اور شائع یہ ہے کہ وہ کف کے اندر نکاح کرتے ہیں غیر کف میں نکاح نہیں کرتے تو یہاں مطلق امرأہ آیا لیکن اس کو متعارف پر محمول کیا جائے گا اور متعارف تو کف میں نکاح ہے لہذا اس امرأہ سے مراد وہ امرأہ ہے جو اس کا کف ہو تو غیر کف میں کروایا تو اس نے وکیل نے مخالفت کر دی لہذا نافذ ہی نہیں ہوگا یہ نکاح پھر صاحبِ ہدایے نے امام صاحب کی طرف سے جواد دیا کہ عرف تو مشترک ہے یعنی لوگ کف میں بھی نکاح کرتے ہیں اور غیر کف میں لہذا آپ کا یہ کہنا ہے کہ متعارف یہ ہے کف میں کرتے ہیں یہ ہمیں قبول نہیں اور اگر آپ کی بات قبول بھی کر لی جائے کہ یہ متعارف یہ ہے کف میں نکاح کیا جاتا ہے تو بھی یہ تو عرف عاملی ہے بھئی میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ تخصیص کی بات چل رہی ہے اور تخصیص کے اعتبار سے عرف دو قسم پر ہے ایک عرف عاملی ہے اور ایک عرف لفظی ہے بھئی عرف لفظی یہ ہے کہ ایک لفظ اس کا معنی تو عام ہے لیکن عام لوگوں کی عادت اور طریقہ یہ ہے کہ عام لوگ اس کو بعض افراد کے ساتھ ہی انہوں نے اس کو خاص کر دیا ہے میں نے بتایا تھا عرف کا معنی ہے عام لوگوں کی عادت اور طریقہ تو عرف لفظی یہ ہے کہ ایک لفظ کا معنی تو عام ہے بہت سے افراد پر بولا جاتا ہے لیکن عام لوگوں نے اس کو بعض افراد کے ساتھ خاص کر دیا جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی جیسے دابتن دابتن زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو کہتے ہیں لیکن عام لوگوں نے اس کو ان جانوروں کے ساتھ خاص کر دیا جو سواری کے کام آتے ہیں یا جن پر بوجھ لادا جاتا ہے جیسے گدا ہے خچر ہے اور گھوڑا تو اب دابت کا لفظ ان پر بولا جاتا ہے اگرچہ یہ عام تھا تو دیکھو دابت کا معنی کیا تھا زمین پر چلنے والا ہر جاندار تو تمام جاندار اس کے افراد تھے لیکن عرف میں اب اس کے بعض افراد کے ساتھ یہ لفظ خاص ہو گیا یا دوسری مثال جیسے میں نے ذکر کی تھی کہ مال کا لفظ ہے مال دیکھو ہر وہ چیز جس کی کوئی مالیت ہو جس کو مال و دولت سمجھا جاتا ہو جیسے درہم ہیں دینار ہیں سامانے تجارت وغیرہ یہ سب مال کے اندر داخل ہیں لیکن زمانہ جاہلیت میں مال کا لفظ غربوں نے خاص کر دیا تھا اونٹوں پر بولا کرتے تھے کیونکہ ان کی سب سے بڑی دولت اونٹ تھے بھئی تو وہ اونٹوں پر مال کا لفظ بولا کرتے تھے تو دیکھو یہ دونوں مثالیں ہیں عرف لفظی کی کہ لفظ تو عام تھا دابا عام تھا لیکن اس کو خاص کر دیا ان جانوروں میں سے بعض کے ساتھ اور مال کا لفظ تو عام تھا لیکن اس کو خاص کر دیا بعض افراد کے ساتھ جو مال کے بعض افراد ہیں اور ایک ہوتا ہے عرف عملی عرف عملی یہ ہے کہ عام لوگوں کی عادت یہ ہے کہ کسی چیز میں تخصیص کر دیں وہاں لفظ وغیرہ نہیں ہوتا بس لوگوں کا عمل ہوتا ہے جیسے دیکھو نئے کپڑے نئے کپڑے ہر موقع پر پہنے جا سکتے ہیں لیکن عام لوگوں کی عادت کیا ہے کہ انہوں نے نئے کپڑوں کی تخصیص کر دی ہے عید کے ساتھ کہ عید کے موقع پر نئے کپڑے پہنتے ہیں آج کل تو اللہ کی بے انتہا نعمتیں ہیں کہ سارا سال ہی لوگ نئے کپڑے پہنتے رہتے ہیں لیکن قدیم زمانے میں تو کپڑے بڑی مشکل سے ملتے تھے کیونکہ کپڑے ہاتھ سے بنے جاتے تھے تو لوگ عموماً صرف عید ہی کے موقع پر نئے کپڑے پہنتے تھے تو دیکھو یہ عرف عملی ہے لوگوں نے نئے کپڑے پہننے کی تخصیص کر دی ہے عید کے ساتھ تو یہ عرف عملی ہے بھئی تو جب آپ دے رہے تھے صاحبِ ہدایہ امام صاحب کی طرف سے بات چل رہی تھی امرعہ کے لفظ کی امیر نے کیا کہا کسی امرعہ سے میرا نکاح کروا دو تو امرعہ کا لفظ متلق ہے تو اس کے لیے عرف لفظی کو دلیل کے طور پر پیش کرنا چاہیے تھا آپ کو اور آپ دلیل میں عرف عملی پیش کر رہے ہیں کوئی عرف لفظی پیش کرتے کوئی لفظ کی مثال ذکر کرتے کہ دیکھو یہ امرعہ کا لفظ ہے اور لوگ جو ہیں اس کو صرف کف میں استعمال کر رہے ہیں غیر کف میں استعمال نہیں تو آپ کو عرف لفظی کی مثال پیش کرنے چاہیے تھے عرف عملی کی نہیں تو امرعہ کے لفظ میں عرف لفظی تو تخصیص پیدا کر سکتا ہے عرف عملی اس میں تخصیص پیدا نہیں کر سکتا کیونکہ لفظ اور چیز ہے اور عمل اور چیز ہے بھئی اور پھر صاحبہ ہدایہ نے یہ بھی بتایا کہ امام محمد رحم اللہ نے اپنی کتاب مبسود کی اندر کتاب الوقالت میں ذکر فرمایا ہے کہ اس مسئلے میں صاحبین نے جو عورت کے اندر بھی کفاعت کا اعتبار کیا ہے یہ استحصان ہے بھئی قیاس کو یہ تقاضی کرتا ہے کہ عمرہ کا لفظ مطلق ہے لہذا غیر کف میں بھی یہاں نکاح جائز ہونا چاہیے لیکن استحصاناں کف کا اعتبار کیا گیا یہاں عورتوں میں بھی وجہ یہ کہ غیر کف میں نکاح کرنے سے کوئی بھی شخص عاجز نہیں ہوتا غیر کف میں تو وہ فوراں ہی اس کو رشتہ مل جائے گا لوگ ایک دوسرے سے جو مدد طلب کرتے ہیں وہ کف کے اندر نکاح میں مدد طلب کرتے ہیں تو اس نے بھی جو وکیل بنایا ہے تو اس سے کف کے اندر نکاح میں مدد طلب کر رہا ہے لہذا کف سے ہی نکاح کروائے گا تو نکاح مناقض ہوگا ورنہ نکاح مناقض نہیں ہوگا اس کے بعد پھر ہم نے باب المہر شروع کیا تھا بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نکاح کے اندر مہر کا ہونا ضروری ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ نکاح ہو اور اس کے اندر مہر کچھ بھی نہ ہو تو نکاح کے اندر مہر کا ہونا ضروری ہے وجہ یہ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جو ہیں محرمات کا ذکر کرنے کے بعد یعنی وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے ان کا ذکر کرنے کے بعد آکے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان محرمات کے علاوہ اور عورتیں تمہارے لئے حلال ہیں کہ تم ان کو اپنے مالوں کے ذریعے تلاش کرو معلوم ہوا مال خرچ کرنا پڑے گا مہر دینا پڑے گا ویسے بیوی نہیں ملے گی بھئی تو مہر کا ہونا ضروری ہے اب کیا نکاح کے اندر بھی مہر کا ذکر ضروری ہے یا ذکر نہ کیا جائے پھر بھی نکاح منعقد ہو جائے گا تو یاد رکھو نکاح میں مہر آئے گا تو ضرور چاہے آپ ذکر کریں یا نہ کریں لیکن اگر ذکر نہ بھی کیا پھر بھی نکاح منعقد ہو جائے گا اور اس کی دلیل ذکر کی صاحبِ ہدایہ نے کہ وجہ یہ ہے کہ یہ نکاح جو ہے یہ انزمام اور جوڑے والا عقد ہے تو اس کے لئے بس وہ جوڑا ہونا چاہیے جن کے اندر عقد کیا جا رہا ہے اس کے مفہوم میں مال ملحوظ نہیں لہذا مال کا ذکر ضروری نہیں البتہ اس مہر کو شریعت نے واجب کیا ہے اس محل کے معزز ہونے کے اظہار کے لئے یعنی یہ بتلانے کے لئے کہ یہ محل حقیر نہیں ہے کہ بغیر مال کے ہی تمہارے لئے خلال ہو جائے بلکہ یہ معزز اور محترم محل ہے تو یہ تم مال خرچ کرو گے پھر ہی تمہارے لئے خلال ہو سکتا ہے ویسے خلال نہیں تو اس لئے شریعت نے مہر کو واجب قرار دیا ہے اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ اگر کوئی شخص نکاح کرتا ہے اور باقاعدہ اس میں شرط ذکر کر دی جاتی ہے کہ میں مہر نہیں دوں گا تو بھی مہر آئے گا وہاں اور وہ نکاح بھی منعقد ہو جائے گا بھئی کیونکہ یہ مہر شریعت کا حق ہے اور کسی کو حق نہیں ہے کہ دوسرے کے حق کو باطل کر سکے یا ساقد کر سکے تو نکاح ہو جائے گا البتہ مہر ضرور آئے گا جبکہ امامِ مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مہر کی باقاعدہ سراحتا نفی کر دی تو پھر عقدِ نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا کیونکہ ان کے نزدیک یہ نکاح عقدِ معاوضہ ہے خاوند مہر سپرد کرتا ہے تو عورت منافع بزہ حوالے کرتی ہے تو یہ عقدِ معاوضہ ہے دونوں طرف سے عیوز آتا ہے تو یہ بیع کی طرح ہوا اور بیع کے اندر سمن کا ہونا ضروری اگر سمن نہ ہونے کی شرط لگا دی جائے بیع کے اندر ایک شخص بیع کرے اور کہے میں سمن نہیں دوں گا تو اس صورت میں یہ بیع ہی باطل ہے تو اسی طرح یہاں نکاح کے اندر جب مہر نہ دینے کی شرط لگائی تو یہ نکاح ہی باطل ہے بھئی ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ شرطِ فاسد اس نے لگائی ہے نکاح کے اندر اور شرطِ فاسد سے نکاح فاسد نہیں ہوتا بلکہ نکاح تو منعقد ہو جائے گا البتہ وہ شرط فاسد ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں میں نے بتلایا تھا کہ نکاح کے اندر جو شرطیں لگائی جاتی ہیں وہ تین قسم کی ہو سکتی ہیں ایک تو ایسی شرط اگر لگائی جائے کہ عقد خود اس کا تقاضہ کر رہا ہے مثلا بیوی نے کہا میں نکاح کرتی ہوں لیکن شرط یہ ہے تم مجھے نفقہ دوگے اور مہر دوگے تو بھئی نکاح تو خود ہی اس کا تقاضہ کر رہا ہے لہذا اس شرط کو ذکر کریں یا نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اگر نکاح میں ایسی شرط لگائی جو مقتضی عقد کے خلاف ہے مثلا خاون نے کہا میں مہر ہی نہیں دوں گا اب حالانکہ نکاح تو مہر کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا بھئی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انتب تغوب اموالکم تو مہر کا ہونا تو ضروری ہے تو اب یہ ایسی شرط لگا رہا ہے جو مقتضی عقد کے خلاف ہے اور اس صورت میں عقد نکاح تو ہو جائے گا البتہ وہ شرط فاسد ہے اس کا اعتبار نہیں یا اسی طرح دوسری شرط فاسد مثلا بیوی کہتی ہے کہ میں تم سے نکاح تو کرتی ہوں لیکن شرط یہ ہے تمام زندگی تم مجھے طلاق نہیں دے سکو گے تمہیں طلاق کا اختیار نہیں ہوگا تو یہ بھی شرط فاسد ہے کیونکہ نکاح کے اندر تو خوابند کو طلاق کا حق ملتا ہے تو یہ ایسی شرط لگائی جو مقتضی عقد کے خلاف ہے تو شرط فاسد اور عقد منعقد ہو جائے گا اور تیسی صورت یہ ہے شرط کی کہ ایسی شرط لگائی جس کا عقد تقاضہ نہیں کر رہا اور وہ مقتضی عقد کے خلاف بھی نہیں ہے مثلا شرط لگائی بیوی نے کہ میں نکاح کرتی ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے اسی شہر میں رکھو گے کسی دوسرے شہر منتقل نہیں کرو گے تو یاد رکھو اس قسم کی شرط لگائی تو فقہہ فرماتے ہیں کہ یہ شرط دیانتاں خاوند پر لازم ہے یعنی یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے اس کو یہ شرط پوری کرنی چاہیے جب اس نے اس شرط کو قبول کیا ہے ہاں قضاءن یہ شرط اس پر لازم نہیں یعنی اس شرط کے ہونے کے باوجود پھر بھی خاوند اس کو کہیں دوسرے شہر منتقل کرنا چاہے تو قضاءن اس کو منع نہیں کیا جا سکتا قضاءن یہ شرط اس پر لازم نہیں ہے جبکہ بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ قضاءن بھی اس پر یہ شرط لازم ہے بات سمجھ میں آگئے اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ ہمارے نزدیک کم سے کم مہار دس درہم ہو سکتا ہے اور میں نے بتایا کہ درہم چاندی کا ہوتا تھا اور ایک درہم جو ہے تین ماشے ایک رتی اور خمس رتی کا ہوتا ہے اور آٹھ رتیاں ہوں تو یہ ایک ماشا بنتا ہے اور بارہ ماشے ہوں تو یہ ایک تولہ بنتا ہے تو لہذا یہ مقدار جو ہے دس درہم جو ہے یہ تقریباً پونے تین تولے چاندی کے لگ بھگ بنتی ہے یہ مقدار بھئی تو کم سے کم مہار تقریباً پونے تین تولے چاندی ہو سکتی ہے اس سے کم نہیں تو ہمارے نزدیک کم سے کم مہار دس درہم ہے بھئی ایک تو حادیث میں ذکر آتا ہے کہ مہار کم سے کم دس درہم ہو سکتا ہے اور نیز دوسرا اس لیے کیونکہ یہ مہر شریعت نے اس لیے واجب کیا ہے تاکہ اس محل کے معزز ہونے کا اظہار ہو سکے لہذا کم از کم اتنی مقدار ہونی چاہیے جس کی کوئی اہمیت اور حیثیت بھی ہو اور دس درہم اچھی خاصی رقم ہے قدیم زمانے میں میں نے بتایا دس درہم اچھی خاصی رقم ہوتی تھی بھئی اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے آپ کو طلاق کی چار صورتیں اور ان کا حکم بتلایا یاد رکھو نکاح میں یا تو مہر مقرر کیا جائے گا یا مقرر نہیں کیا جائے گا اگر مہر مقرر کیا ہے تو وہی مہر دے گا اور اگر مہر مقرر نہیں کیا تو پھر مہرِ مثل آ جاتا ہے معلوم ہوا نکاح کے اندر یا مقررہ مہر آئے گا یا مہرِ مثل آئے گا پھر یاد رکھو چاہے مہر مقرر کیا تھا یا مہرِ مثل آیا دونوں صورتوں میں اگر خاوند بیوی سے صحبت کر لے یا صحبت سے پہلے ہی خاوند کا انتقال ہو جائے تو دونوں صورتوں میں وہ جو مہر آیا تھا نکاح سے وہ پکا ہو جائے گا وہ سارا دینا پڑے گا اگر مہر مقرر کیا تھا اور خاوند نے صحبت کر لی یا صحبت سے پہلے خاوند کا انتقال ہو گیا تو سارا مہر خاوند کے ترکے میں سے اس بیوی کو دلایا جائے گا یہ بیوی کا قرض تھا خاوند کے ذمہ اور اگر مہر مقرر نہیں کیا تو مہرِ مثل آتا ہے تو مہرِ مثل بھی اگر خاوند صحبت کر لے گا یا صحبت سے پہلے انتقال ہو جائے گا خاوند کا تو یہ مہرِ مثل پکا ہو جائے گا اب یہ سارا دینا پڑے گا تو حاصلِ کلام کیا ہوا کہ نکاح کی وجہ سے جو بھی مہر آئے چاہے مقررہ مہر ہو یا مہرِ مثل ہو وہ صحبت کی صورت میں بھی پکا ہو جاتا ہے سارا دینا پڑے گا اور صحبت سے پہلے خاوند کا انتقال ہو جائے پھر بھی سارا دینا پڑے گا لیکن اگر صحبت سے پہلے خاوند نے طلاق دے دی تو پھر اس صورت میں یاد رکھو اگر مہر مقرر کیا تھا تو پھر نصفِ مہر دینا پڑے گا اور اگر مہر مقرر نہیں کیا تھا مہرِ مثل آیا تھا اور صحبت سے پہلے طلاق دے رہا ہے تو یاد رکھو اس صورت میں متعہ دینا پڑے گا یعنی عورت کو کچھ تحفہ دینا پڑے گا اور اس تحفے کا اندازہ حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے اس تحفے کا اندازہ تین کپڑوں کے ساتھ لگایا ہے کہ تین کپڑے دینے چاہیے اس عورت کو جس کو خامد نے صحبت سے پہلے طلاق دی ہے اور اس کا مہر مقرر نہیں تھا تین کپڑے یعنی جیسے عرب کا لباس ہوتا تھا ایک لمبی قمیس اور ایک دپٹہ اور ایک بڑی چادر جبکہ ہمارے ہاں تو شلوار قمیس اور دپٹہ اور اس کے ساتھ ایک بڑی چادر یعنی چار کپڑے ہمارے نزدیک دینے پڑیں گے بات سمجھ میں آگئی تو اگر مہر مقرر کیا تھا اور صحبت سے پہلے طلاق دے رہا ہے تو نصف دینا پڑے گا اس مقررہ مہر کا اور دلیل اس کی بتلائی تھی صاحبِ ہیتایہ نے کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ اگر تم ان عورتوں کو طلاق دو ان کو چھونے سے پہلے یعنی ان سے صحبت کرنے سے پہلے وَقَدْ فَرَزْتُمْ لَهُنَّ فَرِزَتَان اس حال میں کہ تم نے ان کے لئے کوئی مہر مقرر کیا ہوا تھا مہر مقرر کیا ہوا تھا اور صحبت سے پہلے تم طلاق دو تو فَنِصْفُ مَا فَرَزْتُمْ تو وہ جو تم نے مقرر کیا اس کا نصف ہے بھئی یعنی اس کا نصف دینا پڑے گا اس عورت کو اور اگر مہر مقرر نہیں کیا تو اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ کہ تم پر کوئی خرج نہیں ہے اگر تم طلاق دو اپنی ان بیویوں کو مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِزُوْ لَهُنَّ فَرِزَتًا جن کے ساتھ تم نے صحبت نہیں کی یا جن کے لئے تم نے مہر مقرر نہیں کیا تو ان کو طلاق دے سکتے ہو وَمَتِّعُوْهُنَّ اور ان کو کوئی تحفہ دے دو ان کو کوئی نفع دے دو تو مہر مقرر نہ کیا ہو تو نکاح سے مہر مثل آتا ہے اور یہی مہر مثل صحبت سے پکا ہو جاتا ہے یا اسی طرح صحبت سے پہلے خامن کا انتقال ہو جائے تو یہ مہر مثل پکا ہو جاتا ہے لیکن اگر مہر مقرر نہیں کیا اور صحبت سے پہلے طلاق دے دی تو پھر متعا دینا پڑے گا بات سمجھ میں آگئی تو یہ اب آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے بار بار ان کا ذکر آئے گا کہ مہر مقرر ہو تو صحبت سے یا خامن کے انتقال سے وہ مہر پکا ہو جاتا ہے وہ سارا دینا پڑے گا اور اگر مہر مقرر نہیں کیا تو مہر مثل آتا ہے اور خامن صحبت کر لے یا صحبت سے پہلے خامن کا انتقال ہو جائے تو یہ مہر مثل پکا ہو جاتا ہے یہ دینا پڑے گا لیکن اگر صحبت سے پہلے خامن طلاق دے تو پھر دو صورتیں یا تو مہر مقرر کیا ہوگا پہلے یا مہر مقرر نہیں کیا اگر مہر مقرر کیا ہے تو اسی کا نصف دینا پڑے گا اور اگر مہر مقرر نہیں کیا تو متعا دینا پڑے گا یہ چار صورتیں آپ نے ہر وقت ذہن میں رکھنی ہیں آگے مسائل آئیں گے یہ آپ کے ذہن میں صورتیں ہوں گی تو مسائل آپ سمجھتے چلے جائیں گے اور پھر اسی طرح کل کے سبق میں صاحبِ ہدایہ نے ایک اور مسئلہ بھی ذکر فرمایا تھا کہ ہمارے نزدیک کم سے کم مہر تو دس درہم ہے اگر کسی شخص نے دس درہم سے بھی کم مہر مقرر کیا نکاح کے اندر مثلا پانچ درہم مقرر کر دیئے تو تو اس صورت میں ہمارے تینوں عیمہ کے نزدیک کم سے کم مہر دس درہم ہو سکتا ہے اس سے کم نہیں لہذا اسی پانچ درہم کو بڑھا کر دس درہم پورا کر دیا جائے گا خابند کو دس درہم دینے پڑھیں گے جبکہ امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ پانچ درہم میں مہر بننے کی صلاحیت ہی نہیں اور مہر کے اندر اب ایسی چیز ذکر کی جائے جس میں مہر بننے کی صلاحیت ہی نہ ہو تو پھر وہاں پر وہ مہرے میں صلاحیت ہی نہ ہو جیسے شراب اور خینزیر میں مہر بننے کی صلاحیت ہی نہیں اگر کوئی نکاح کے اندر شراب یا خینزیر کو ذکر کر دے گا تو وہاں بل اتفاق مہرے میں صلاحیت آتا ہے معلوم ہوا جو چیز مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی اس کی جگہ مہرے میں صلاحیت آجاتا ہے تو یہاں پر بھی پانچ درہم مقرر کیے اور یہ تو مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے لہذا یوں سمجھو گویا مہر ذکر ہی نہیں کیا اور جب مہر ذکر ہی نہیں کیا تو مہرے میں صلاحیت آجائے گا جبکہ ہمارے ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہاں پر ایک حق ہے عورت کا اور ایک حق ہے شریعت کا یاد رکھو یاد رکھو یہ جو مہر ہے یہ ابتداءن حق شرع بھی ہے اور حق المرع بھی ہے یعنی جب نکاح کر رہے ہو تو ابتداء میں یہ جو مہر مقرر کر رہے ہو یہ شریعت کا بھی حق ہے عورت کا بھی حق ہے شریعت کا حق ہے لہذا ضرور مہر ہونا چاہیے اور نیز دست درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے اور عورت کا بھی حق ہے لہذا وہ اس سے زائد جتنا بھی مقرر کرنا چاہے اس کی مرضی ہے لیکن بقائن جو ہے یہ عورت کا حق بن جاتا ہے یعنی جب نکاح ہو گیا اب مہر خالص عورت کا حق ہو گیا وہ اس سارے مہر کو وصول کرتی ہے اور جب یہ خالص اس کا حق ہے تو وہ اس مہر کو معاف بھی کر سکتی ہے اور جتنی کمی کرنا چاہے وہ کمی بھی کر سکتی ہے تو ابتداء مہر حق شرع بھی ہے اور حق المرعہ بھی اور بقائن یہ مہر جو ہے وہ حق المرعہ ہے صرف تو ہمارے عیمہ فرماتے ہیں کہ پانچ درہم مہر مقرر کیا ہے اور پانچ درہم تو مہر نہیں ہو سکتا تو ہم یہاں ایسی صورت اختیار کریں گے کہ شریعت کا بھی حق ادا ہو جائے عورت کا بھی حق ادا ہو جائے ہم اس پانچ مہر کو بڑھا کر دس درہم کر دیں گے اس طرح شریعت کا بھی حق ادا ہو گیا کہ کم سے کم مہر دس درہم ہونا چاہیے اور عورت کا بھی حق ادا ہو گیا اس لیے کیونکہ وہ عورت جب پانچ درہم پر راضی تھی تو دس درہم پر وہ بطریق اولا راضی ہو گی اور امام زفر رحم اللہ کو جواب دیتے ہیں کہ یہ جو مہر جو دس درہم سے کم تھا آپ نے اس تسمیہ کو عدم تسمیہ پر قیاس کیا یعنی گویا مہر مقرر ہی نہیں کیا ہم کہتے ہیں نہیں اس تسمیہ کو آپ عدم تسمیہ پر قیاس نہیں کر سکتے اس لیے کیونکہ عدم تسمیہ پر بھی بعض اوقات عورت راضی ہو جاتی ہے لیکن کم مقدار پر راضی نہیں ہوتی مثلا عورت کا کسی جگہ نکاح ہو رہا ہے اور وہ بھی چاہتی ہے یہاں اس کا نکاح ہو جائے اب نکاح کرواتے ہوئے مہر کو ذکر نہیں کیا گیا تو بھی عورت اس نکاح پر راضی رہے گی گویا وہ اپنے معزز ہونے اور اپنی سخاوت کا اظہار کر رہی ہے کہ مال میرے مقابلے میں کیا چیز ہے میں تو ایسی معزز اور محترم ہوں اور میری تو سخاوت کا یہ حال ہے کہ میں اپنی ذات کو بغیر کسی عوض کے ہی اپنے اس خاون کے سپر کرنے کو تیار ہوں تو اس کے اندر تو اس کے معزز ہونے کا اور اس کے سخی اور فیاض ہونے کا اظہار ہو رہا ہے لہذا عدم تسمیہ پر عورت راضی ہو جاتی ہے لیکن اگر تھوڑا سا مہر ذکر کیا جائے کہ تمہیں صرف پانچ در ہم ملیں گے مہر کے طور پر تو اس میں وہ اپنی احانت اور بعزتی محسوس کرتی ہے تو اس پر وہ کبھی راضی نہیں ہوگی تو آپ تسمیہ کو عدم تسمیہ پر قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ دونوں میں فرق ہے عدم تسمیہ پر عورت راضی ہو سکتی ہے لیکن قلیل تسمیہ پر عورت راضی نہیں ہوگی تو دونوں چیزیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو تسمیہ اور عدم تسمیہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو آپ تسمیہ کو عدم تسمیہ پر قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ دو ایک جیسی چیزوں کو ایک دوسرے پر قیاس کیا جاتا ہے دو مختلف چیزوں کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جاتا اور ہم نے بتلا دیا کہ تسمیہ اور عدم تسمیہ یہاں دونوں ایک جیسے نہیں ہیں بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر وَإِن تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّي لَهَا مَهَرًا ثُمَّ تَرَاضَيَا عَلَى تَسْمِيَتِهِ فَهِي لَهَا بھئی اب وہی صورتیں ذکر کر رہے ہیں وہ چاروں صورتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی تو اگلے مسائل آپ آسانی سے سمجھتے چلے جائیں گے صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور نکاح میں مہر مقرر نہیں کیا بعد میں خاوند اور بی بی اتفاق کر لیتے ہیں مثلا خاوند کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک لاکھ روپے مہر دوں گا اور عورت بھی راضی ہو جاتی ہے یہ نکاح کے بعد اب ایک لاکھ روپے پر راضی ہوئے ہیں تو یاد رکھو ہمارے تینوں عیمہ فرماتے ہیں کہ جب ایک مقدار پر دونوں راضی ہو گئے ہیں بعد میں تو یہی مقدار اب خاوند پر واجب ہے خاوند کو دینا پڑے گی لیکن اگر اسی صورت میں خاوند نے صحبت سے پہلے طلاق دے دی نکاح کیا تھا بغیر مہر ذکر کیے بعد میں دونوں نے مثلا کچھ مقدار پر اتفاق کر لیا لیکن اب خاوند اس کے بعد صحبت سے پہلے رخصتی سے پہلے ہی خاوند طلاق دے دیتا ہے تو اس صورت میں اب عورت کو کیا ملے گا تو ہمارے عیمہ فرماتے ہیں کہ بھئی جب مہر مقرر نہ کیا جائے تو اس صورت میں عورت کو متعاملتا ہے لہذا یہاں بھی عورت کو متعاملے گا اور یہ جو بعد میں انہوں نے آپس میں تیہ کیا ہے بعد میں جو آپس میں مقرر کیا ہے اس کا یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے جب طلاق دی جائے صحبت سے پہلے صحبت کے بعد طلاق دے گا پھر تو وہ صحبت کی وجہ سے وہ مہر پکا ہو گیا جو آپس میں تیہ کیا تھا وہ سارا دینا پڑے گا لیکن صحبت سے پہلے اگر طلاق دے گا تو وہ جو بعد میں مقرر کیا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ عقد کو دیکھا جائے گا اور عقد میں تو کچھ بھی ذکر نہیں کیا تھا اور جب عقد میں مہر کو بالکل ذکر ہی نہ کیا جائے اور وہاں عورت کو صحبت سے پہلے طلاق دی جائے تو متعا دینا پڑتا ہے لہذا یہاں بھی متعا دینا پڑے گا یہ ہمارے تینوں عائمہ فرماتے ہیں البتہ امام ابو یوسف رحم اللہ کا پہلا قول یہ تھا کہ بعد میں جو مقرر کیا ہے اسی کا نصف دینا پڑے گا اور یہی مذہب ہے امام شافعی رحم اللہ کا امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مہر بے شک بعد میں مقرر کیا ہے اور صحبت سے پہلے طلاق دے دی ہے لیکن قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَنِصْفُ مَا فَرَزْتُمْ کہ وہ جو تم نے مقرر کیا ہے اس کا نصف دینا پڑے گا فَنِصْفُ مَا فَرَزْتُمْ وہ جو تم نے مقرر کیا ہے اس کا نصف یری وہ عورت کو ملے گا تو یہاں مقرر کرنے کا ذکر ہے اور یہاں کوئی قید موجود نہیں ہے کہ عقد کے اندر جو مقرر کیا ہے اس کا نصف دینا پڑے گا یا عقد کے بعد جو مقرر کیا ہے اس کا نصف دینا پڑے گا لہذا اگر عقد میں مقرر کیا ہو تو اس کا بھی نصف دینا پڑے گا اور اگر عقد میں مقرر نہیں کیا تھا بعد میں مقرر کیا ہے تو یہ بھی تو مقررہ تو ہے تو اسی کا نصف دینا پڑے گا یہ امام ابو یوسف رحم اللہ کا پہلا قول ہے اور یہی مذہب ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا جبکہ ہمارے آئیمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عقد کیا تھا بغیر مہر ذکر کیے تو اس صورت میں مہر مثل آیا کرتا ہے کیونکہ مہر نے تو ضرور آنا ہے نکاح میں تو لہذا انہوں نے مہر کو ذکر کیے بغیر نکاح کیا اور مہر مثل آ گیا بعد میں اب یہ دونوں راضی ہو گئے مثلا خاون کہتے ہیں میں تمہیں ایک لاکھ روپے دے دوں گا تو یہ جو ایک لاکھ روپے بعد میں متعین کر رہے ہیں یہ اسی مہر مثل کا قائم مقام ہے یہ اسی مہر مثل کی تعین کر رہے ہیں جو نکاح کی وجہ سے یہاں آیا تھا کیونکہ نکاح کیسے کیا تھا مہر کو ذکر کیے بغیر اور اس صورت میں کیا آتا ہے مہر مثل تو یہاں تو مہر مثل آیا تھا اب بعد میں یہ جو آپس میں باہمی رضا مندی سے ایک مقرر کر رہے ہیں یہ دراصل اسی مہر مثل کی تعین کر رہے ہیں یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے کیونکہ اگر یہ الگ چیز آپ شمار کریں گے تو پھر اس صورت میں گویا دو واجب ہو جائیں گے اس آدمی پر ایک عقد کی وجہ سے مہر مثل اور ایک بعد میں الگ جو مقرر کر رہے ہیں حالانکہ نکاح کی وجہ سے خاون پر ایک مال واجب ہوتا ہے دو مال واجب نہیں ہوتے تو لہذا معلوم ہوا یہ جو بعد میں مقرر کر رہے ہیں یہ اسی مہر مثل کا قائم مقام ہے اسی کے درجے میں ہے یہ اسی کی تعین کی جا رہی ہے جب یہ اسی کی تعین ہے تو اس کا مہر مثل والا ہی حکم ہوگا دیکھو جب نکاح کیا جائے اور اس میں مہر مقرر کیا ہے اور صحبت سے پہلے خاون طلاق دے گا تو مقررہ مہر کی تنصیف ہوتی ہے آدھا دیا جاتا ہے لیکن اگر کچھ بھی ذکر نہیں کیا اور وہاں مہر مثل آ گیا اور پھر صحبت سے پہلے طلاق دیتا ہے خاون تو اس مہر مثل کی تنصیف نہیں کی جاتی بلکہ عورت کو متع دیا جاتا ہے تو معلوم ہوا مہر مثل کی تنصیف نہیں کی جاتی تو جب مہر مثل کی تنصیف نہیں کی جاتی تو اس کا جو قائم مقام مقرر کیا ہے مثلاً ایک لاکھ روپے اس کی بھی تنصیف نہیں کی جائے گی بلکہ متع ہی دیں گے کیونکہ یہ کس کے قائم مقام ہے مہر مثل کے تو اس کا حکم بھی مہر مثل والا اور مہر مثل کی تو تنصیف نہیں کی جاتی مہر مثل جب آتا ہے اور صحبت سے پہلے طلاق دے دی جائے تو پھر وہاں متع آتا ہے تو یہاں بھی کیا دینا پڑے گا متع ہی دینا پڑے گا بات سمجھ میں آ گئی اب دیکھئے کتاب پر وَإِن تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّلَهَا مَهَرًا اور اگر اس آدمی نے اس عورت سے نکاح کیا وَلَمْ يُسَمِّلَهَا مَهَرًا اس حال میں کہ اس کے لئے مہر مقرر نہیں کیا سُمَّ تَرَازَيَا عَلَى تَسْمِیَتِهِ تَرَازَيَا تَسْنِیَا کا سیغہ ہے پھر دونوں باہم راضی ہو گئے عَلَى تَسْمِیَتِهِ مَهَر کے مقرر کرنے پر کہ مثلا دونوں نے بعد میں ایک لاکھ روپیہ مقرر کر دیا فَهِيَلَهَا اِن دَخَلَ بِهَا اَوْ مَاتَ عَنْهَا تو یہی مقررہ عورت کو ملے گا اگر خامند نے اسے صحبت کر لی یا خامند اس کو چھوڑ کر مرا دیکھا صحبت سے بھی وہ مہر پکا ہو گیا جو بعد میں مقرر کیا ہے اور خامند کا اگر صحبت سے پہلے انتقال ہو جائے پھر بھی وہی مہر دینا پڑتا ہے وَإِن تَلَّقَهَا قَبْلَ الدُخُولِ بِهَا اور اگر خامند نے اس کو طلاق دے دی اس کے ساتھ صحبت کرنے سے پہلے فَلَحَلْ مُتْعَتُ تو پھر اس عورت کو متعہ ملے گا یہ جو بعد میں مقرر کیا ہے اس کا اعتبار نہیں ہے وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَ الْأَوَّلِ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے پہلے قول پر نصف حاز المفروضی یہ جو بعد میں مقرر کیا گیا ہے اس کا نصف دینا پڑے گا یہ پہلا قول ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا دوسرے قول میں وہ بھی طرفین کے ساتھ ہیں کہ متعہی دینا پڑے گا تو کہتے ہیں وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَ الْأَوَّلِ نصف حاز المفروضی اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے پہلے قول پر اس مقررہ کا نصف دینا پڑے گا مفروض مقررہ فرازہ يفرزو فرزن کا معنی ہے مقرر کرنا لازم کرنا تو مفروض کا کیا معنی؟ مقررہ تو کہتے ہیں نصف حاز المفروضی یہ جو مقررہ ہے جو نکاح کے بعد مقرر کیا ہے اس مقررہ کا نصف ہوگا عورت کے لیے وَهُوَ قَوْلُ شَافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ اور یہی قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی لِأَنَّهُم مَفروضُن کیونکہ یہ مقررہ ہے یہ جو بعد میں مقرر کیا یہ بھی تو مقررہ ہے فَيَتَنَصَّفُ بِنْنَسِ تو یہ آدھا ہو جائے گا بِنْنَسِ نص کی وجہ سے میں نے بتایا نص جو ہے قرآن اور حدیث کو کہتے ہیں تو نص کے اندر آدھا کرنے کا حکم تھا قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں فَنِصْفُ مَا فَرَزْتُمْ جو تم نے مقرر کیا ہے اس کا نصف ہے عورت کے لیے تو یہ بھی مفروض ہے یہ بھی کیا ہے مفروض ہے مقررہ ہے اور آیت کے اندر ذکر ہے جو تم نے مقرر کیا ہے اس کا نصف دے دو اور آیت میں تخصیص نہیں ہے کہ کونسا مقررہ مراد ہے ایک وہ جو عقد کے اندر مقرر کیا جائے یعنی مفروض فی العقد اور ایک جو بعد میں مقرر کیا گیا ہے مفروض بعد العقد تو امام ابو یوسف رحم اللہ کے پہلے قول کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں آیت میں صرف اتنا ذکر ہے مقررہ کا نصف دے دو آیت میں یہ تفصیل نہیں ہی ہے کہ عقد میں جو مقرر کیا ہے اس کا نصف دے دو یا عقد کے بعد جو مقرر کیا ہے اس کا نصف دے دو تو آیت معلوم ہوا متلق ہے تو دونوں کو صورتوں کو یہ شامل ہے اگر عقد میں مقرر کیا ہے تو اس کا نصف دینا پڑے گا اور اگر عقد میں مقرر نہیں کیا تو اس کے بعد جو مقرر کیا ہے بعد سمجھ میں آگئے یہ نہیں امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک مفروض عام ہے مقررہ ہونا عام ہے چاہے مفروض فی العقد ہو چاہے مفروض بعد العقد ہو دونوں صورتوں میں اسی مفروض کا نصف دینا پڑے گا امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک مفروض کا نصف دینا پڑے گا اور وہ مفروض عام ہے چاہے مفروض فی العقد ہو عقد میں مقرر کیا تھا یا مفروض بعد العقد عقد کے بعد نکاح کے بعد کسی وقت مقرر کیا ہے تو آیت کے اندر مفروض عام ہے وہ دونوں کو شامل ہے تو یہ معنی ہے لئنہو مفروض اس لیے کیونکہ ان کے نزدیک یہ مقررہ ہے فیتنصف بالنصی تو یہ آدھا ہو جائے گا نص کی وجہ سے ولنا ہماری دلیل یہ ہے کہ انہاد الفرض تعین للواجب بالعقد کہ انہاد الفرض فرض کا معنی ہے ابھی میں نے بتایا مقرر کرنا انہاد الفرض یہ جو مقرر کرنا ہے تعین للواجب بالعقد یہ دراصل تعین کی جا رہی ہے وہ جو واجب ہوا تھا عقد کی وجہ سے عقد میں انہوں نے مہر ذکر نہیں کیا تو جب مہر ذکر نہ کیا جائے تو وہاں کیا آتا ہے مہرِ مثل اب بعد میں دونوں آپس میں تیہ کر رہے ہیں کہ مثلاً ایک لاکھ روپے خوابن دے دے گا تو یہ جو بعد میں تعین کر رہے ہیں یہ دراصل وہی چیز جو عقد کی وجہ سے واجب ہوئی تھی یعنی مہرِ مثل یہ اسی کی تعین کر رہے ہیں یہ اسی کی تعین کر رہے ہیں یہ کوئی الگ چیز نہیں ورنہ تو کہنا پڑے گا کہ مرک پر دو مال لازم ہو گئے ایک عقد کی وجہ سے مہرِ مثل اور ایک بعد میں آپس میں ایک لاکھ روپیہ جو تیہ کیا حالانکہ اس عقد کی وجہ سے دو مال خامند پر نہیں آتے بلکہ ایک مال آتا ہے تو معلوم ہوا یہ جو بعد میں ایک لاکھ روپے تیہ کر رہے ہیں یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے یہ اسی مہرِ مثل کی تعین کر رہے ہیں وہ مہرِ مثل جو عقد کی وجہ سے واجب ہوا تھا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ جو مقرر کرنا ہے یہ تعین کی جا رہی ہے وہ جو واجب ہوا تھا عقد کی وجہ سے بھئی وہ کیا واجب ہوا تھا کہتے ہیں وہ ہوا مہر المثلی وہ جو عقد کی وجہ سے واجب ہوا تھا وہ مہرِ مثل ہے تو یہ اس کی تعین کی جا رہی ہے وَذَالِكَ لَا يَتَنَصَّفُ اور مہرِ مثل جو ہے وہ تو آدھا نہیں ہوتا اس کی تو تنصیف نہیں ہوتی مہرِ مثل جب آئے اور صحبت سے پہلے طلاق دے تو متعا دینا پڑتا ہے مہرِ مثل کو آدھا نہیں کیا جاتا تو کہتے ہیں وَذَالِكَ لَا يَتَنَصَّفُ اور وہ مہرِ مثل تو آدھا نہیں ہوتا فَقَذَا مَا نُزِّلَ مَنزِلَتَهُ تو اسی طرح ہوگا وہ جو اس کے درجے میں اتارا گیا ہے یعنی جو اس کا قائم مقام ہوا ہے اس کا بھی یہی حکم ہوگا اس کی بھی تنصیف نہیں کی جائے گی آگے دیکھئے وَالْمُرَادُ بِمَا تَلَلْفَرْضُ فِي الْعَقْدِ اِذْهُ وَالْفَرْضُ الْمُتَعَارَفُ اب جواب دے رہے ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل کا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کہ قول اول کے مطابق جو بعد میں مقرر کیا ہے اسی کا نصف دینا پڑے گا اگر صحبت سے پہلے طلاق دے دی وہ کیا فرماتے تھے قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں فَنِسْفُ مَا فَرَزْتُمْ مَا فَرَزْتُمْ جو تم نے مقرر کیا ہے اس کا نصف دے دو اور جو تم نے مقرر کیا یہ تو عام ہے اس میں تو کوئی قید نہیں ہے کہ عقد کے اندر مقرر کیا ہے یا عقد کے بعد مقرر کیا ہے تو لہذا جو بھی مقرر کیا ہو چاہے عقد میں مقرر کیا ہو اس کا نصف دینا پڑے گا اور چاہے عقد کے بعد مقرر کیا ہو تو اس کا نصف دینا پڑے گا تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ آیت کے اندر جو مَا فَرَزْتُمْ ہے اس سے مراد وہ مقررہ ہے جو عقد کے اندر مقرر کیا جائے وجہ یہ ہے کہ نکاح جب بھی کیا جاتا ہے مہر ضرور مقرر کیا جاتا ہے اور ایسا بہت کم اور نادر ہوتا ہے کہ نکاح کیا جائے اور اس میں مہر کو مقرر نہ کیا جائے تو لہذا جب مقررہ کی بات کی جائے تو لوگ اس سے وہ والا مقررہ سمجھتے ہیں جو عقد میں مقرر کیا گیا تھا اور جو بعد میں مقرر کیا جائے اس کی طرف کسی کا ذہن نہیں جاتا تو معلوم ہوا لوگوں کے اندر متعارف کیا ہے شائع اور رائچ کیا ہے کہ یہ اس مقررہ سے کونسا مقررہ مراد لیتے ہیں جو عقد کے اندر مقررہ ہے وہ مراد لیتے ہیں عقد کے بعد جو مقررہ ہے وہ مراد نہیں لیتے کیونکہ وہ تو بہت نادر ہوتا ہے تو لہذا ہم بھی مانتے ہیں آیت کے اندر ما فرستم مطلق ہے لیکن مطلق کو متعارف پر محمول کیا جاتا ہے اور لوگوں میں متعارف کیا ہے وہ اس ما فرستم سے کونسا ما فرستم مراد لیتے ہیں جو عقد کے اندر مقرر کیا گیا ہو جو بعد میں مقرر کیا گیا ہو وہ مراد نہیں لیتے تو یہ معنی ہے والمراد بماتلا اور مراد اس آیت سے جو امام ابو یوسف رحم اللہ نے تلاوت کی الفرض فی العقدی وہ جو مقرر کیا گیا ہے عقد میں وہ ولا مقررہ مراد لیتے ہیں اس لیے کیونکہ وہی رائج فرض ہے وہی رائج مقررہ مہر ہے بات سمجھ میں آگے لوگوں میں رائج کیا ہے مقررہ سے کونسا مہر مراد لیتے ہیں جو نکاح میں مقرر کیا جائے تو یہ فرض متعارف ہے تو اسی معنی پر اس کو محمول کریں گے آگے دیکھئے بھائی یاد رکھئے نکاح کے اندر مہر مقرر کر دیا گیا بعد میں خاوند مہر میں زیادتی کرنا چاہتا ہے مثلا عقد کے اندر ایک لاکھ روپیا مہر مقرر کیا گیا تھا بعد میں خاوند کہتا ہے میں تمہیں مہر کے طور پر ایک لاکھ روپیا نہیں دوں گا بلکہ دو لاکھ روپے دوں گا تو ہمارے نزدیک مہر کے اندر زیادتی جائز ہے اور اب خاوند کو یہ دو لاکھ روپے ہی دینے پڑیں گے یہ زیادتی اس پر کیا ہو گئی لازم ہو گئی جبکہ امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مہر میں بعد میں زیادتی نہیں کی جا سکتی وہ فرماتے ہیں کہ مہر تو اتنا ہی رہے گا جو عقد یعنی نکاح کے اندر مقرر کیا تھا یعنی ایک لاکھ روپیا اور یہ جو ایک لاکھ روپیا زائد خاوند ذکر کر رہا ہے یہ خاوند کی طرف سے ہیبہ شمار ہوگا یعنی تحفہ شمار ہوگا یہ خاوند کی طرف سے تحفہ شمار ہوگا اور تحفہ یعنی ہیبہ تب تام ہوتا ہے کامل ہوتا ہے جب دوسرا شخص اس تحفے پر قبضہ کر لے آپ ایک آدمی کو مثلاً تحفے کے طور پر ایک گاڑی دیتے ہیں اور آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ گاڑی آج سے آپ کی ہے تو یاد رکھو صرف آپ کے کہنے سے ہیبہ اور یہ تحفہ تام نہیں ہوا بلکہ یہ گاڑی جب آپ اس کے قبضے میں دے دیں گے تب ہیبہ تام ہو جائے گا تب وہ اس گاڑی کا مالک بن جائے گا صرف آپ کے کہنے سے وہ گاڑی کا مالک نہیں اور نیز یہ بھی یاد رکھنا کہ ہیبہ کے اندر رجوع بھی جائز ہے بھئی آپ نے کسی کو تحفہ دیا ہے اور بعد میں واپس لینا چاہتے ہیں تو آپ تحفہ واپس لے سکتے ہیں اگرچہ یہ پسندیدہ نہیں لیکن شرعن آپ کے لئے جائز ہے لیکن اس میں ضروری ہے کہ دوسرا آدمی جس کو آپ نے تحفہ دیا تھا کہ وہ بھی راضی ہو آپ بھی واپس لینا چاہتے ہیں اور وہ بھی وہ چیز واپس کرنے پر راضی ہے تو آپ اس چیز کو اس سے واپس لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ تو اس چیز کو واپس لینا چاہتے ہیں اور وہ دینے پر راضی نہیں ہے تو پھر آپ کو قاضی کے پاس جانا پڑے گا اور قاضی پھر آپ کو آپ کی چیز واپس دھلا دے گا معلوم ہوا حیبہ میں رجوع بھی ہو سکتا ہے اور معلوم ہوا کہ حیبہ جب تک اس کے قبضے میں نہیں دیا جائے گا وہ حیبہ تام اور کامل نہیں وہ اس چیز کا مالک بھی نہیں بنے گا تو امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں یہ جو خاون نے زائد مال ذکر کیا ہے یہ اصل مہر کے ساتھ نہیں ملے گا یہ خاون پر لازم نہیں یہ حیبہ ہے صرف کہنے سے عورت مالک نہیں بنی خاون جب دے دے گا تب عورت مالک بنے گی اور یہ الگ حیبہ ہی شمار ہوگا اور جیسے حیبہ کے اندر کوئی شخص رجوع کر سکتا ہے اس تحفے کے اندر بھی خاون رجوع کر سکتا ہے جبکہ ہمارے نزدیک یہ جو خاون نے مال بڑھا دیا یہ اصل مہر کے ساتھ ہی مل گیا اور خاون اگر صحبت کر لے یا صحبت سے پہلے خاون کا انتقال ہو جائے تو یہ مہر اس پر لازم ہو جائے گا یہ اضافے کے ساتھ ہی سارا دینا پڑے گا لیکن اگر صحبت سے پہلے خاون نے طلاق دے دی تو پھر اس صورت میں یاد رکھو ہمارے نزدیک وہ جو معقد کی اندر مقرر کیا تھا اسی کا نصف دینا پڑے گا جو بعد میں مقرر کیا ہے زیادہ کر کے اس کا نصف نہیں اس لیے کیونکہ ابھی بات گزری کہ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں فَنِصْفُ مَا فَرَزْتُمْ کہ جو تم نے مقرر کیا ہے اس کا نصف دے دو اور یہ مَا فَرَزْتُمْ تو عام ہے مطلق ہے لیکن مطلق کو متعارف معنی پر محمول کیا جاتا ہے اور لوگوں کے اہاں رائج اور شائع کیا ہے اس سے وہ کونسا مقررہ مراد لیتے ہیں جو عقد کے اندر مقرر کیا گیا ہو تو لہذا یہاں پر بھی اگر صحبت سے پہلے طلاق دی تو جو عقد کے اندر مقررہ ہے اس کا نصف دینا پڑے گا یہ جو بعد میں زیادتی کے ساتھ مقرر کیا ہے اس کا نصف مراد نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی کتاب پر قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فَرْمَاتے ہیں فَإِنْ زَادَهَا فِي الْمَحْرِ بَعْدَ الْعَقْدِ اگر خامن نے عورت کے لیے بڑھا دیا مہر میں بعد العقدی عقد کے بعد لَظِمَتُ زِيَادَتُ تو خاون پر وہ زیادتی لازم ہو جائے گی اب وہ دینا پڑے گی اگر صحبت کر لی یا خاون کا انتقال ہوا وہ دینا پڑے گی خلافا لِزُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهِ بَخِلَافِ امَام زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهِ کے وہ فرماتے ہیں نہیں یہ ہی باہ ہے یہ خاون پر لازم نہیں ہے وَسَنَذْكُرُهُ فِي زِيَادَتِ السَّمَنِ وَالْمُسَمَّنِ انشاءاللہ اور عن قریب ہم اس کو ذکر کریں گے سمن اور مسمن کی زیادتی میں انشاءاللہ سمن اور مسمن سمن تو آپ جانتے ہیں بیع کے اندر مبیعے کا جو بھی عوض تیکھ کر لیا جائے وہ سمن کہلاتا ہے تو ایک تو ہوتی ہے قیمت وہ نرخ جو بازار میں متعین ہوتے ہیں چیزوں کی قیمت اور ایک ہے سمن سمن جو ہے بائے اور مشتری کے درمیان جو بھی تیہ ہو جائے وہ سمن کہلاتا ہے اور مسمن مسمن سے یہاں مراد مبیعہ ہے تو صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں وَسَنَذْكُرُهُ فِي زِيَادَتِ السَّمَنِ وَالْمُسَمَّنِ ہم اس کو ذکر کریں گے سمن اور مبیعے کی زیادتی میں یعنی صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ اس مسئلے کو میں کتاب البعہ کے اندر ذکر کروں گا یعنی ہدایہ کی تیسری جلد میں وہ پھر ذکر فرماتے ہیں تفصیل یاد رکھو آپ یہیں پر سمجھ لیں یاد رکھو وہاں آپ کو صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ ہمارے ایمہ کے نزدیک سمن اور مبیعہ دونوں میں زیادتی جائز ہے مثلا میں نے آپ سے گاڑی دس لاکھ روپے میں خرید دی اور پھر بعد میں میں دس لاکھ روپے کے بجائے آپ کو بارہ لاکھ روپے دیتا ہوں کہ لو بھائیے میری طرف سے سمن میں میں اور اضافہ کر کے آپ کو دے رہا ہوں تو یہ مشتری کے لیے جائز ہے وہ سمن میں زیادتی کر سکتا ہے جبکہ بائے کے لیے جائز ہے وہ مبیعہ میں زیادتی کر سکتا ہے مثلا میں نے آپ سے سو من گندم خرید دی اور آپ پھر مجھے سو من کے بجائے ایک سو بیس من ادا کر دیتے ہیں کہ لے بھائیے آپ سارا رکھیں تو بائے مبیعہ میں زیادتی کر سکتا ہے اور مشتری سمن میں اور یاد رکھو یہ جو زیادتی ہے یہ اصل عقد کے ساتھ ہی مل جائے گی آپ نے مجھے سو من کے بجائے ایک سو بیس من گندم دی ہے تو یوں ہی سمجھیں گے میں نے آپ سے خرید دی ہی ایک سو بیس من ہے یعنی شمار کریں گے کہ سو من تو مبیعہ ہے اور بیس من آپ نے مجھے تحفہ دیا ہے جو زائد ہے وہ بھی اصل کے ساتھ مل جائے گا مبیعہ کے ساتھ مل جائے گا اور یوں سمجھیں گے یہاں مبیعہ ہی ایک سو بیس من گندم ہے اسی طرح میں نے اگر سمن میں زیادتی کی ہے دس لاکھ روپے کے بجائے بارہ لاکھ روپے آپ کو ادا کیے ہیں تو یوں سمجھا جائے گا گویا اس چیز کی قیمت ہی بارہ لاکھ ہے اس کے سمن ہی بارہ لاکھ ہیں ایسا نہیں کہ دس لاکھ تو سمن ہیں اور دو لاکھ میں آپ کو تحفے کے طور پر دے رہا ہوں نہیں نہیں تو گویا جو مبیعہ یا سمن میں زیادتی کی جائے وہ اصل عقد کے ساتھ ہی مل جائے گی لہذا اب اگر بعد میں ہم دونوں اقالہ کرتے ہیں اس بیعہ کو فسخ کرتے ہیں مثلا میں آپ کے پاس آ گیا اور میں نے کہا کہ یہ بیعہ فسخ کر لیں مجھے اب پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے تو اب جو میں نے ایک سو بیس من گندم لی تھی وہ ساری مجھے واپس کرنا پڑے گی کیونکہ وہ سارا مبیعہ ہے اور اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ اس بیعہ کو فسخ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو وہ سارے کے سارے بارہ لاکھ روپے واپس کرنا پڑیں گے کیونکہ وہ سارے سمن تھے بات سمجھ میں آ گئے جبکہ امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ سمن یا مبیعہ میں زیادتی نہیں ہو سکتی اگر آپ سمن میں زیادتی کریں گے زیادتی کر سکتے ہیں آپ لیکن وہ سمن کے ساتھ زیادتی نہیں ملے گی بلکہ وہ الگ تحفہ شمار ہوگا اور اسی طرح بائے مبیعہ میں زیادتی کر سکتا ہے لیکن وہ جو زائد ہے اس کو مبیعہ نہیں شمار کریں گے وہ الگ تحفہ شمار ہوگا لہذا اگر ہم بعد میں عقد فسخ کرتے ہیں بعد میں عقد فسخ کرتے ہیں تو اس فسخ کے اندر صرف اصل کا لوٹانا ضروری ہے زائد کا لوٹانا ضروری نہیں زائد ہی با ہے اور ہی با کے اندر بھی رجوع ہو سکتا ہے اگر دونوں راضی ہوں اور اگر دونوں راضی نہیں تو پھر قاضی کے پاس جا کر رجوع کیا جا سکتا ہے اختلاف سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں سنذکروہو فی زیادت سمنی والمسمنی انشاءاللہ اور عن قریب ہم اس کو ذکر کریں گے سمن اور مبیعے کی زیادتی کے اندر انشاءاللہ آگے دیکھئے وَإِذَا صَحَتِ زیادَتُ تَسْقُتُ بِالْطَلَاقِ اب وہی تفصیل ذکر کر رہے ہیں جو میں نے بیان کر دی مہر ایک لاکھ تے ہوا تھا بعد میں خاون نے کیا کہا میں دو لاکھ دوں گا اور پھر اس صورت میں جو زائد خاون نے کیا ہے وہ خاون پر لازم ہو گیا اس کو سارا ادا کرنا پڑے گا کب اگر خاون صحبت کر لیتا ہے یا صحبت سے پہلے خاون کا انتقال ہو جائے تو جو بھی مقرر کر لیا ہے بعد میں زیادتی کے ساتھ وہ سارا دینا پڑے گا اور اگر صحبت سے پہلے طلاق دیتا ہے تو ہمارے نزدیک نصف مفروض دینا پڑتا ہے اور کونسا مفروض مفروض فی العقد ہمارے نزدیک وہ جو مفروض فی العقد تھا اسی کا نصف دینا پڑے گا وہ جو بعد میں مقرر کیا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ کے پہلے قول کے مطابق جو بعد میں مقرر کیا ہے اسی کا نصف دینا پڑے گا معلوم ہوا ہمارے نزدیک ما فرستم کیسے مراد مفروض فی العقد ہے اور امام ابو یوسف رحم اللہ کے پہلے قول کے مطابق ما فرستم عام ہے چاہے مفروض فی العقد ہو یا چاہے مفروض بعد العقد ہو تو کہتے ہیں وَإِذَا صَحَتِ الزِّيَادَةُ اور جب زیادتی صحیح ہے جب زیادتی صحیح ہے ابھی گزرانا مسئلہ کہ خاون مہر میں زیادتی کر سکتا ہے اور وہ خاون پر لازم ہو جائے گی تو کہتے ہیں وَإِذَا صَحَتِ الزِّيَادَةُ اور جب زیادتی صحیح ہے تو تَسْقُتُ بِالطَلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ تو یہ زیادتی ساقط ہو جائے گی صحبت سے پہلے طلاق کی وجہ سے وَعَلَى قَوْلِ اَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اولاً اور امام ابو يوسف رحمہ اللہ کے پہلے قول پر تَتَنَصَّفُ مَعَ الْأَصْلِ یہ زیادتی بھی آدھی ہوگی اصل کے ساتھ جو عقد میں مقرر کیا تھا وہ اصل اور بعد میں جو زائد کیا تو اصل کے ساتھ یہ زیادتی بھی نصف ہوگی اصل کی بھی تنصیف اور جو بعد میں زائد ہے اس زائد کی بھی تنصیف یعنی مجموعے کی تنصیف ہو جائے گی لَأَنَّ النِّصْفَ عِنْدَهُمَا يَخْتَصُ بِالْمَفْرُوضِ فِي الْعَقْدِ اس لیے کیونکہ وہ نصف جو ہے طرفین کے نزدیک يَخْتَصُ وَخَاسَ ہے بِالْمَفْرُوضِ فِي الْعَقْدِ مفروض فِي الْعَقْدِ کے ساتھ وہ نصف خاص ہے مفروض فِي الْعَقْدِ کے ساتھ وہ نصف مراد ہے وَعِنْدَهُ اور امام ابو یوسف رحملہ کے پہلے قول کے مطابق ان کے نزدیک المفروض بَعْدَهُ کَلْ مَفْرُوضِ فِيهِ کہ وہ جو مفروض بَعْدَ الْعَقْدِ ہے وہ اسی طرح ہے کَلْ مَفْرُوضِ فِيهِ جیسے کہ مفروض فِي الْعَقْد عَلَا مَا مَرَّ اس وجہ سے جو بات گزر گئی تفصیل پیچھے گزر گئی وَإِنْ حَتَّتْ عَنْهُ مِمْ مَحْرِهَا سَحَ الْحَتُ بھئی یاد رکھو میں نے آپ کو بتلایا کہ ابتداءن یہ جو مہر ہے یہ حق شرع بھی ہے اور یہ حق المرعہ بھی ہے لہذا مہر کا ہونا بھی ضروری اور نیز دس برہم سے کم بھی نہیں ہو سکتا لیکن بعد میں یہ صرف عورت کا حق ہے تو لہذا بقاءن جب یہ صرف عورت کا حق ہے تو عورت اس مہر میں کمی بھی کر سکتی ہے اور چاہے تو سارا بھی معاف کر سکتی ہے کیونکہ اس کا اپنا حق ہے اور صاحب حق اپنا حق معاف کرے تو کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں وَإِنْ حَتَّتْ عَنْهُ مِمْ مَحْرِهَا اور اگر عورت نے کمی کر دی اس کے لیے اپنے مہر میں سے صحح الحق تو تو یہ کمی صحیح ہے لِأَنَّ الْمَحْرَ حَقُّهَا اس لیے کیونکہ یہ مہر عورت کا حق ہے وَالْحَتْتُ يُلَاقِهِ حَالَتَ الْبَقَعَ اور اس کمی نے ملاقات کی ہے مہر سے بقا کی حالت میں بقا کی حالت میں عورت نے کمی کی ہے مہر میں اور بقا کی حالت میں تو مہر صرف عورت کا حق ہوتا ہے تو یہ کمی لہذا عورت کر سکتی ہے تو کہتے ہیں وَالْحَتْتُ يُلَاقِهِ حَالَتَ الْبَقَعِ اور کمی نے ملاقات کی ہے مہر کے ساتھ بقا کی حالت میں لہذا کمی ہو جائے گی آگے دیکھئے وَإِذَا خَلَ الرَّجُلُ بِمْرَأَتِهِ وَلَيْسَهُ نَاكَ مَانِعٌ مِّنَ الْوَطِئِ ثُمَّ تَلَّقَهَا فَلَحَا كَمَالُ الْمَحْرِ بھئی گزشتہ سبق میں ذکر آیا تھا خلوت کا میں نے بتایا تھا خلوتِ صحیحہ وہ بھی وطی اور صحبت کے قائم مقام ہے خلوتِ صحیحہ یہ ہے کہ مرد اور عورت ایسی جگہ اکٹھے ہو گئے جہاں صحبت سے کوئی مانع نہیں جہاں وطی سے کوئی مانع نہیں مثلا دروازہ بھی بند ہے کمرے کا اور اسی طرح مرد اور عورت میں سے کوئی بیمار بھی نہیں ہے اور انہوں نے رمضان کا روزہ بھی نہیں رکھا ہوا یا اسی طرح دونوں میں سے کوئی حالتِ احرام میں بھی نہیں ہے یا اسی طرح عورت حیث کی حالت میں بھی نہیں ہے تو یہ جتنے موانع ہیں جو چیزیں مانع بننے والی ہیں صحبت سے ان میں سے کوئی بھی چیز موجود نہیں تو اب یہ صرف خلوت پائی گئی خاون نے صحبت نہیں کی لیکن یہ خلوتِ صحیحہ ہے یہاں کوئی مانع اور رکاوٹ نہیں لہذا اس کا بھی وہی حکم ہوگا جو صحبت کا تھا اور جیسے صحبت کی صورت میں خاون کو پورا مہر دینا پڑتا ہے تو یہاں بھی خاون کو پورا مہر دینا پڑے گا اور اگر رکاوٹوں میں سے کوئی رکاوٹ موجود ہوئی یعنی دونوں میں سے کوئی شدید بیمار ہے یا دونوں میں سے کسی نے احرام باندھا ہوا ہے حج عمر کا یا دونوں میں سے کسی نے رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے تو پھر اس صورت میں یاد رکھو کہ یہ خلوتِ فاسدہ ہے بھئی یہ کیا ہے؟ خلوتِ فاسدہ اور خلوتِ فاسدہ کی صورت میں پورا مہر نہیں آئے گا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَإِذَا خَلَ الرَّجُلُ بِمْرَأَتِهِ اور جب خلوت کی آدمی نے اپنی بیوی سے وَلَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِّنَ الْوَطْئِ خلوت کی خلوت کا معنی تنہائی تنہائی وَإِذَا خَلَ الرَّجُلُ بِمْرَأَتِهِ اور جب آدمی نے تنہائی کی اپنی بیوی کے ساتھ وَلَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِّنَ الْوَطْئِ اور وہاں پر کوئی وطی سے مانع چیز بھی نہیں ہے سمت اللقاہا پھر اس خلوت صحیحہ کے بعد خامن نے اس کو طلاق دے دی فلاہا کمال المہری تو عورت کے لیے پورا مہر ہوگا اگرچہ خامن نے صحبت نہیں کی لیکن یہ خلوت صحیحہ بھی کس کے قائم مقام ہے صحبت کے قائم مقام ہے وقال شافعی رحمہ اللہ تعالی لہا نصف المہری اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کے لیے نصف مہر ہے کیا ہے نصف مہر ملے گا وجہ یہ کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں دونوں کے درمیان عقد نکاح ہوا ہے اور عقد نکاح کے اندر خاون کے ذمہ مہر آتا ہے تو خاون مہر ادا کرے گا تو عورت منافع بزعہ حوالے کرے گی تو یہاں پر تو خاون نے منافع بزعہ وصول نہیں کیے اس نے تو صحبت نہیں کی لہذا جب معقودن علی اس نے وصول نہیں کیا یعنی جس پر عقد ہوا تھا تو جب اس نے معقودن علی کو وصول نہیں کیا تو اس پر بھی مہر پورا واجب نہیں ہوگا بھئی بلکہ نصف مہر ہی دینا پڑے گا کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ تَلَقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُوْهُنَّ کہ اگر تم ان عورتوں کو طلاق دے دو ان کو چھونے سے پہلے یعنی ان سے صحبت کرنے سے پہلے وَقَدْ فَرَسْتُمْ لَهُنَّ فَرِيزَةً اور تحقیق ان کے لئے تم نے مہر بھی مقرر کیا ہو فَنْنِصْفُ مَا فَرَسْتُمْ تُجْو مُقرر کیا ہے اس کا نصف آئے گا معلوم ہوا پورا مہر صحبت ہی کی صورت میں آئے گا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُوْهُنَّ چھونے سے پہلے صحبت سے پہلے چاہے خلوت صحیحہ بھی آ جائے لیکن صحبت تو نہیں کی صرف صحبت کی صورت میں پورا مہر ہے صحبت نہیں کی تو نصف مہر ہی دینا پڑے گا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَقَالَ شَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں لہا نصف المہری کہ اس عورت کے لئے نصف مہر ہی ہوگا جس سے خاون نے خلوت صحیحہ کی ہے لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ اِنَّمَا يَسِيرُ مُصْتَوْفًا بِالْوَطْئِ اس لئے کیونکہ مَعْقُودُنْ عَلَيْهِ یعنی جس چیز پر عقد کیا گیا تھا یعنی بزعہ کے منافع وہ اِنَّمَا يَسِيرُ مُصْتَوْفًا بِالْوَطْئِ وہ تو وطی کے ذریعے وصول ہوں گے وطی کی جائے گی تو پھر منافع بزعہ وصول ہو گئے اب خاون پر پورا مہر آ جائے گا اور یہاں تو خلوت صحیحہ پائی گئی ہے وطی تو نہیں پائی گئی جب وطی نہیں پائی گئی تو مہر بھی پورا نہیں آئے گا کہتے ہیں فَلَا يَتَأَكَّدُ الْمَحْرُدُونَهُ لہذا اس صحبت کے بغیر مہر پکا نہیں ہوگا وَلَنَا ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّهَا سَلَّمَتِ الْمُبْدَلَحَيْسُ رَفَعَتِ الْمَوَانِعَ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو مہر ہے یہ بدل ہے اور منافع بزعہ جو ہیں وہ مبدل ہیں اور یہاں عورت نے مبدل سپرد کر دیا ہے اس لیے کیونکہ اس نے موانع دور کر دیئے کیونکہ جب وہ خاون کے ساتھ ایسی جگہ پر ہی کٹھی ہو گئی جہاں کسی قسم کا کوئی مانع نہیں تو اس نے تو اپنے آپ کو خاون کے سپرد کر دیا اس سے زیادہ تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے وطی کرنا تو خاون کا کام ہے تو اس عورت کی گنجائش میں جتنا تھا اس نے کر دیا ہے اس نے اپنے آپ کو خاون کے سپرد کر دیا اور جب خاون کے سپرد اپنے آپ کو کر دیا تو اب خاون پر پورا مہر پورا بدل واجب ہو گیا یہ معنی ہے ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انہا سلمت المبدلہ کے عورت نے مبدل کو یعنی عیوز کو سپرد کر دیا ہے حیث رفعت الموانع اس طور پر کہ اس نے موانع کو دور کر دیا ہے وذالکہ وسعوہ اور یہی اس عورت کی گنجائش میں تھا وہ اتنا ہی کر سکتی تھی فَيَتَأَكَّدُ حَقُّهَا فِي الْبَدَلِ لہذا اس عورت کا حق جو ہے وہ پکا ہو جائے گا بدل میں اب خوابن کو پورا مہر دینا پڑے گا اب پورا بدل یعنی مہر دینا پڑے گا اعتباراً بِالبَعِ قیاس کرتے ہوئے بیع پر یاد رکھو بیع کے اندر مشتری اور بائے کے درمیان جب ایجاب اور قبول ہو جائے مثلاً آپ کی جیب پر ایک قلم لگا ہوا ہے میں نے آپ سے کہا یہ قلم میں نے آپ سے سو روپے کا خرید لیا آپ نے کہا مجھے منظور ہے جیسے ہی ہم دونوں نے ایجاب اور قبول کیا ساتھ ہی مشتری اس مبیعے کا مالک بن گیا اب قلم بے شک آپ کی جیب پر لگا ہوا ہے لیکن میں اس کا مالک بن چکا ہوں لہذا اب میرے ذمہ سمن آ گئے کہ مجھے سمن دینے پڑیں گے لہذا میں اب آپ سے کہتا ہوں کہ لاؤ بھائی یہ قلم کا میں مالک بن گیا ہوں لہذا اب یہ قلم میرے حوالے کر دو تو بائے کو حق حاصل ہے کہ وہ مبیعے کو روک لیکن نہیں بھائی پہلے پیسے میرے حوالے کرو تو لہذا بیع ہوتے ہی مشتری مبیعے کا مالک بن جاتا ہے اور اس کے ذمہ پیسے آ جاتے ہیں لیکن ابھی پیسوں کی ادائی کی اس پر واجب اور لازم نہیں جب بائے مبیعہ حوالے کرے گا تو مشتری پر بھی پیسے دینا اور پیسے حوالے کرنا واجب ہو جائیں گے اور فقہہ فرماتے ہیں کہ مبیعہ جو ہے مشتری کے قبضے میں دینا ضروری نہیں ہے بلکہ بائع جو ہے مانع اور رکاوٹوں کو دور کر دے تو بھی مشتری پر واجب ہو گیا کہ اب وہ پیسے ادا کرے مثلا اب آپ کی جیب پر قلم ہے تو اب آپ پر لازم نہیں ہے کہ قلم میرے حوالے کریں پھر مجھے پیسے دینے پڑیں گے بلکہ آپ قلم اپنی جیب سے اتارتے ہیں اور سامنے رکھ دیتے ہیں کہ لیجئے جی یہ آپ اپنا قلم لے لیجئے بس جیسے ہی آپ نے رکاوٹیں دور کر دیں اب مشتری پر لازم ہو گیا کہ آپ کے پیسے آپ کے حوالے کر دیں معلوم ہوا مبیعے کے اندر بھی مشتری پر مال اور بدل تب لازم ہوتا ہے جب وہ رکاوٹیں دور کر دیں بقاعدہ اس کے حوالے کرنا لازم نہیں جب رکاوٹیں دور کر دیں وہ خود اٹھا لے گا قبضہ کر لے گا وہ چاہے قبضہ کرے یا نہ کرے لیکن آپ اس کو پیسے دینے پڑیں گے تو لہذا جب بیع کے اندر مرکاوٹیں دور کرنے سے مشتری پر عوض یعنی سمن لازم ہو جاتے ہیں تو یہاں پر بھی جب عورت نے ساری رکاوٹیں دور کر دیں تو خوابن پر اب بدل لازم ہو گیا پورا مہر دینا پڑے گا تو یہ معنی ہے کہتے ہیں فَيَتَأَكَّتُ حَقُّهَا فِي الْبَدَلِ تو اس عورت کا حق پکا ہو جائے گا بدل میں یعنی مہر کے اندر اعتباراً بالبع قیاس کرتے ہوئے بع پر بات سمجھ میں آگئی اور امام شافیر رحمہ اللہ نے تو دلیل کے طور پر آیت ذکر کی تھی دلیل کے طور پر آیت ذکر کی تھی کیا مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ ان کو چھونے سے پہلے تو امام شافیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں چھونے سے پہلے یعنی صحبت سے پہلے پورا مہر واجب نہیں ہو سکتا اور اے احناف آپ تو چھونے سے پہلے ہی خلوتِ صحیحہ کی وجہ سے حکم لگا رہے ہیں کہ پورا مہر دینا پڑے گا تو آپ تو آیت کے مقابلے میں قیاس پیش کر رہے ہیں کہ عورت نے چونکہ اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے لہذا اب خوان کو بھی پورا بدل دینا پڑے گا تو آپ آیت کے مقابلے میں قیاس پیش کر رہے ہیں تو اس کا ہم جواب دیتے ہیں ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ آیت عام مخصوص البعث ہے یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے آیت میں کیا ہے وَإِن تَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُوهُنَّ اگر تم ان عورتوں کو طلاق دو ان کے ساتھ صحبت کرنے سے پہلے وَقَدْ فَرَزْتُمْ لَهُنَّ فَرِيزَتًا اس حال میں کہ تم نے ان کے لئے مہر مقرر کیا ہو فَنِسْفُ مَا فَرَزْتُمْ تو جو مقررہ ہے اس کا نصف دینا پڑے گا تو امام شافر احملہ فرماتے ہیں دیکھا آیت سے معلوم ہوا کہ صحبت سے پہلے نصف ہی دینا پڑے گا یہاں کوئی خلوتِ صحیحہ کا ذکر نہیں ہے تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ آیت عام مخصوص البعث ہے آیت کیا ہے عام مخصوص البعث ہے اور عام مخصوص البعث زنی ہو جاتا ہے وہاں قیاس کے ذریعے اور تخصیص کی جا سکتی ہے یا وہاں پر اس کے ساتھ قیاس کو پیش کیا جا سکتا ہے تو لہذا جب یہ آیت زنی ہے تو اس کے مقابلے میں قیاس پیش کیا جا سکتا ہے اور نیس خلوتِ صحیحہ کے اندر اگرچہ حقیقتاً وطی تو نہ ہوئی لیکن دلالتاً وطی ہو گئی کیونکہ خلوتِ صحیحہ یہ وطی تک پہنچانے والی ہے وطی کی طرف لے جانے والی ہے جب خلوتِ صحیحہ ہوگی تو یہ ہمیں کہاں تک پہنچا دے گی وطی تک پہنچا دے گی تو یہ خلوتِ صحیحہ داعی وطی ہوئی تو یہاں داعی وطی کا بھی وہی حکم ہے جو وطی کا حکم ہے اور نیس وجہ یہ وجہ یہ کہ یہاں خلوتِ صحیحہ ہوئی اور پھر خامن نے طلاق دے دی خامن بھی کہتا ہے صحبت میں نے نہیں کی اور بیوی بھی کہتی ہے کہ اس خامن نے میرے ساتھ صحبت نہیں کی تو ہو سکتا ہے صحبت ہو چکی ہو لیکن دونوں نے آپس میں کسی مقصد کی وجہ سے اتفاق کر لیا عورت اپنے آپ کو کماری ظاہر کرنا چاہتی ہے لہذا جب خلوتِ صحیحہ پائی گئی آپ یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ صحبت ہوئی تھی یا صحبت نہیں ہوئی اور جب کسی حکم کی علت کا پتہ نہ چلے تو سبب پر حکم لگا دیا جاتا ہے تو یہاں جب صحبت کا پتہ نہیں چل سکتا تو صحبت کا جو سبب ہے یعنی خلوتِ صحیحہ اسی پر حکم کا مدار ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں بھئی اب وہ موانع ذکر کرنے لگے ہیں کیا کیا چیزیں مانع بن سکتی ہیں خلوت تو پائی جا رہی ہے لیکن کوئی مانع موجود ہے مثلا دونوں نے یا دونوں میں سے کسی نے رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے یا دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک حالتِ احرام کے اندر ہے یا عورت ہے اس کی حالت میں ہے یا دونوں میں سے کوئی ایک شدید بیمار ہے تو یہ سب مانع ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَإِنْكَانَ أَحَدُهُمَا مَرِيزًا اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مریض ہوا اَوْصَائِمًا فِي رَمَزَانًا یا روزہ دار ہوا رمضان میں یعنی اس نے رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے اَوْمُحْرِمًا بِحَجٍ فَرْضٍ اَوْنَفْلٍ یا وہ احرام کی حالت میں ہے فرض حج یا نفل حج کی وجہ سے اَوْبِعُمْرَتِن یا وہ احرام کی حالت میں ہے عمرے کی وجہ سے اَوْقَانَتْ حَائِزًا یا وہ عورت جو ہے خیز کی حالت میں ہے حائزن کہا حائزتن نہیں کہا یاد رکھو بھئی یہ زاربن کا معنی پٹائی کرنے والا اور زاربتن کا معنی پٹائی کرنے والی تو مذکر اور مونس میں فرق کیا جاتا ہے گولتا کے ساتھ لیکن بعض صفات ایسی ہیں جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں تو وہاں پھر گولتا کی بھی حاجت نہیں جیسے حائزہ یہ صرف عورت ہی ہو سکتی ہے لہذا یہاں گولتا کی بھی حاجت نہیں یا اسی طرح حاملن حاملہ صرف عورت ہوتی ہے تو وہاں حاملن کے ساتھ گولتا ملانے کی ضرورت بھی نہیں ہے بھئی یہاں تک کہ اگر خامن نے اس خلوت کے بعد اس کو طلاق دے دی تو اس کے لئے نصف مہر ہوگا کیونکہ یہ خلوت صحیحہ نہیں ہے ان موانع میں سے کوئی مانع پایا گیا لئنہ هذه الاشیاء موانعو اس لئے کیونکہ یہ چیزیں مانع ہیں یعنی صحبت سے ام المرزو اب دیکھو ان میں سے ایک ایک کی تفصیل صاحبِ ہدایہ بیان کریں گے کہ یہ کس طرح مانع ہیں بھئی کہتے ہیں ام المرزو کہ مرز جو ہے فَالْمُرَادُ مِنْهُمْ تو اس سے مرز جو ہے مَا يَمْنَعُ الْجِمَاعُ ایسا مرز ہے جو جمع کیلئے مانع ہو کہ اس کی وجہ سے صحبت نہ ہو سکے اَوْ يَلْحَقُهُ بِهِ زَرَرٌ یا اس مریض کو جمع کی وجہ سے نقصان ہوتا ہو یاد رکھو خاون یا بیوی دونوں ایک جگہ اکٹھے ہو گئے اور مانع تو نہیں ہے لیکن دونوں میں سے کوئی ایک بیمار ہے لیکن ہر بیماری نہیں معتبر ایسی بیماری جو صحبت کے لئے مانع بنے یہ ایسی بیماری ہے کہ اگر اس میں صحبت کی جائے تو اس سے مریض کو نقصان ہوگا تو اس قسم کا مرز جو ہے وہ مانع ہے لہذا یہ خلوت صحیحہ نہیں کہلائے گی بلکہ خلوت فاسدہ کہلائے گی اور اس کی صورت میں پھر پورا مہر نہیں آئے گا خاون پر نصف مہر ہی آئے گا تو کہتے ہیں کہ مرض جو ہے اس سے مراد ایسا مرض ہے جو صحبت سے مانع ہو یا صحبت کی وجہ سے اس مریض کو نقصان ہوتا ہو وقیل اور کہا گیا ہے مرضہ لا يعرہ عن تکسر وفطور مرضہ کہ مرض کا مرض جو ہے لا يعرہ وہ خالی نہیں ہوتا عن تکسر تکسر کا معنی ہے ٹوٹنا یعنی بدن ٹوٹ رہا ہو بدن تکلیف میں ہے بیماری کی وجہ سے وفطور فطور کا معنی ہے سستی یعنی آدمی نڈھال ہوتا ہے سست ہوتا ہے اس پر کمزوری تاری ہوتی ہے تو یہ باس وہ کہا کی بات کر رہے ہیں صاحبِ ہی دایا بھئی اوپر تو آ گیا کوئی ایسا مرض ہو جو جمع سے مانع بنے یا اس کی وجہ سے مریض کو نقصان ہوتا ہو چاہے وہ مرض مرد میں ہو چاہے وہ مرض عورت میں ہو دونوں کا حکم بیان کر دیا صاحبِ ہی دایا نے لیکن بعض سقہہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مرض کی تفصیل ہے یہ عورت کے اندر ہے کس میں ہے؟ عورت میں ہے مرد کے اندر تو اگر تھوڑا بہت مرض بھی ہو تو بھی وہ مانع ہے اس لیے کیونکہ اگر تھوڑا بہت بیمار بھی ہوگا تو مرض جو ہے اس کا جسم بیماری کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہوگا اور وہ نڈھال ہوگا تو اس کی طبیعت صحبت پر آمادہ ہی نہیں ہوگی تو معلوم ہوا یہ جو مرض ذکر ہوا ہے یہ عورت کا ذکر ہے کہ وہ اتنا زیادہ مرض ہو تو وہ مانع بنے گا اور مرد کا تھوڑا مرض بھی مانع بنے گا تو کہتے ہیں وَقِيلَ اَمَّا رَضُهُ لَا يَعْرَا عَنْتَكَسْرٍ وَفُطُورٍ کہ مرد کا جو مرض ہے وہ خالی نہیں ہے بدن کے ٹوٹنے سے اور بدن کے نڈھال ہونے سے وَهَادَ تَفْصِيلُ فِي مَرَضِهَا اور یہ جو تفصیل ذکر کی گئی تو یہ تو عورت کے مرض میں ہے کہ اس کو اتنا زیادہ مرض ہو کہ صحبت ہی نہ ہو سکے یا اس کو نقصان ہوتا ہو تو پھر وہ مانع ہے اور مرد کا تھوڑا مرض ہو تو وہ مانع ہے یہ بعض فقہہ فرماتے ہیں آگے دیکھئے کہتے ہیں وَأَمَّا صَوْمُ رَمَزَانَ لِمَا يَلْزَمُهُ مِنَ الْقَضَاءِ وَالْكَفَارَتِ اوپر مطن میں آیا تھا رمضان کا روزہ بھی مانع ہے اب وہ کیوں مانع ہے تو صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں اس لیے کیونکہ رمضان کا روزہ اگر توڑے گا تو پھر کفارہ بھی آئے گا اور قضا بھی کرنا پڑے گی یعنی ایک روزہ توڑا ہے اس کی قضا بھی کرنا پڑے گی اور کفارے کے طور پر ساٹھ مسلسل روزے بھی رکھنا پڑیں گے تو گویا اکسٹھ روزے اس شخص پر لازم ہو جائیں گے اور اکسٹھ روزے رکھنے کی کون طاقت رکھتا ہے تو لہذا اس لیے جب رمضان کا روزہ ہو تو یہ مانع بنے گا اس قضا اور کفارے کے خوف سے پھر یہ روزہ نہیں توڑیں گے تو کہتے ہیں وَأَمَّا صَوْمُ رَمَزَانَ اور باقی رمضان کا جو روزہ ہے لِمَا يَلْزَمُهُ مِنَ الْقَضَائِ وَالْقَفَارَتِ تو اس کی وجہ سے قضا اور کفارہ لازم آتا ہے وَالْإِحْرَامُ اور احرام جو ہے وہ بھی مانع ہے لِمَا يَلْزَمُهُ مِنَ الدَّمِ وَفَسَادِ النُّسُكِ وَالْقَضَائِ اس وجہ سے جو اس کی وجہ سے لازم آتا ہے مِنَ الدَّمِ یعنی کہ قربانی دم بھئی دم سے مراد ہے قربانی یاد رکھو احرام کی حالت میں انسان پر بہت سی پابندیاں لگ جاتی ہیں وہ خوشبون نہیں لگا سکتا وہ اپنے ناخنیا بال نہیں کار سکتا مرد جو ہے وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا اور اسی طرح بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا تو یہ سب کیا ہیں احرام کے اندر انسان پر پابندیاں لگ جاتی ہیں اور یاد رکھو عمرہ جو ہے صرف طواف اور سعی کا نام ہے بیت اللہ کے گرد سات چکر لگائے جائیں تو یہ ایک طواف ہے بھئی یہ ایک طواف ہے اور پھر بیت اللہ کے پاس ہی صفہ مروہ دو پہاڑیاں ہیں ان کے درمیان سات چکر لگا لیے جائیں تو یہ سعی کہلاتی ہے تو عمرہ صرف اس طواف پر اور سعی پر مشتمل ہوتا ہے جبکہ حج کے اندر اور بھی افعال کرنے پڑتے ہیں مینہ جانا پڑتا ہے پھر عرفات جانا پڑتا ہے پھر مزدلفہ میں آ کر رات گزارنا پڑتی ہے پھر مینہ کے اندر آنا پڑتا ہے اور پھر وہاں شیطان کو کنکریاں بھی ماری جاتی ہیں اور اسی طرح طواف زیارت بھی کیا جاتا ہے وہ طواف جو حج میں فرض ہے تو دیکھو احرام کی حالت میں بیوی سے صحبت منع ہے اب عمرے کے اندر اگر کوئی شخص عمرے کے اندر طواف کے چار چکروں سے پہلے اگر بیوی سے اس نے صحبت کر لی تو اس کا عمرہ ہی فاسد ہو گیا اس کا عمرہ فاسد ہو گیا اب اس کو اس عمرے کی قضا کرنا پڑے گی اور نیز ایک دم بھی اس پر لازم آیا اس کو اب ایک جانور کی قربانی کرنا پڑے گی دم کا کیا مانا قربانی اور اگر عمرے میں چار چکر طواف کے وہ لگا چکا تھا اس کے بعد اس نے بیوی سے صحبت کی ہے تو پھر اس صورت میں عمرہ تو فاسد نہیں ہوا اسی عمرے کو پورا کر لے البتہ ایک جانور کی قربانی اس کو کرنا پڑے گی اگر چار طوافوں سے پہلے صحبت کی تو عمرے کی بھی قضا کرنا پڑے گی اور جانور کی قربانی بھی کرنا پڑے گی اور اگر چار چکروں کے بعد صحبت کی ہے تو پھر عمرے کی تو قضا نہیں کرنا پڑے گی اسی عمرے کو پورا کر لے اب عمرہ فاسد نہیں کیونکہ اکثر چکر طواف کے وہ لگا چکا ہے البتہ جانور کی قربانی اس پر لازم ہے جرمانے کے طور پر اور اسی طرح حج کے اندر یاد رکھو حج کے اندر بھی جب احرام باندھ لیا تو احرام کی پابندیاں آ گئیں اب بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا اب حج کا سب سے بڑا رکن جو ہے وہ وقوف عرفہ ہے نومی زلحجہ کو عرفات جانا ہے اگر وقوف عرفہ سے پہلے کسی نے اپنی بیوی سے صحبت کر لیے حج کے احرام کے اندر تو یاد رکھو اس کا حج ہی فاسد ہو گیا اس کا حج ہی فاسد ہو گیا اس نے احرام کی پابندیوں کی خلاف ورزی کی ہے تو اب ایک جانور کی قربانی اس کو کرنا پڑے گی ایک جانور کی قربانی کرے حج اس کا فاسد ہو چکا ہے لیکن اب یہ مطلب نہیں ہے کہ حج فاسد ہوا ہے تو حج کے افعال ہی چھوڑ دے نہیں نہیں حج کے افعال سارے کرنا پڑیں گے اس کو البتہ اگلے سال پھر اس کو اس حج کی قضا کرنا پڑے گی کیونکہ حج فاسد ہو چکا تھا لیکن اگر اس حج کے احرام میں وقوف عرفہ کر لیا تو حج کا سب سے بڑا رکن ادا ہو گیا اب حج فاسد نہیں ہو سکتا سب سے بڑا رکن ادا ہو چکا ہے اس کے بعد اگر کسی شخص نے ابھی اسی احرام کے اندر تھا کہ اس نے بیوی سے صحبت کر لی تو پھر اس صورت میں یاد رکھو حج تو فاسد نہیں حج کے افعال تو یہ کرتا چلا جائے حج کو پورا کرے لیکن اس صورت میں اس نے جرم بہت بڑا کیا ہے تو اب اس پر ایک اونٹ کی قربانی واجب ہو گئی پہلے تو تھا کسی بھیڑ بکری کی قربانی کر لے وہ کافی تھی لیکن اب اس کو اونٹ کی قربانی کرنا پڑے گی تو لہذا معلوم ہوا حج عمرے کا احرام یہ بھی مانع بنے گا صحبت سے کیونکہ اس صورت میں کم از کم قربانی تو ضرور کرنا پڑے گی کم از کم قربانی تو ضرور آئے گی قربانی کا جرمانہ تو ضرور آئے گا تو لہذا یہ حج عمرے کا احرام بھی مانع بنے گا اس کے ہوتے ہوئے خلوت پائی گئی تو یہ خلوت صحیحہ نہیں بلکہ خلوت فاسدہ ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلْإِحْرَامُ اور باقی احرام جو ہے لِمَا يَلْزَمُهُتُ اس وجہ سے جو اس وطی کی وجہ سے اس پر لازم آئے گی وہ کیا ہے مین کے ساتھ بیان ہے مین الدم یعنی کہ قربانی وَفَسَادٍ نُسُقِ وَالْقَضَائِ نُسُق کہتے ہیں عبادت کو اور عبادت کا فاسد ہونا وَالْقَضَائِ اور قَضَا کا آنا دیکھو بات صورتوں میں عمرہ ہی فاسد ہو جاتا ہے اس کی قضا کرنا پڑتی ہے بات صورتوں میں حج ہی فاسد ہو جاتا ہے اس کی قضا کرنا پڑتی ہے تو ان چیزوں کی وجہ سے یہ احرام بھی مانع بنے گا وَالْحَيْزُ مَانِعُنْ تَبْعَنْ وَشَرْعَنْ اور حیز بھی مانع ہے تَبْعَنْ بِ اور شَرْعَنْ بِ حیز بھی مانع ہے عورت کو اگر حیز آ رہا ہے اب اگرچہ بے شک خلوت پائی گئی لیکن یہ خلوتیں صحیحہ نہیں کیونکہ مانع موجود ہے اور یاد رکھو حیز تَبْعَنْ بھی مانع ہے اور شَرْعَنْ بھی مانع ہے تَبْعَنْ اس طرح مانع ہے کہ عورت سے خون جاری ہے خاوند کی طبیعت ہی گوارہ نہیں کرے گی کہ عورت سے حیز کا خون جاری ہے اور وہ اس کے ساتھ صحبت کر لے تو حیز کیا ہے تَبْعَنْ بھی مانع ہے انسان کی طبیعت ہی اس حالت میں صحبت پر آمادہ نہیں ہوگی اور نیت یہ شرعن بھی مانع ہے کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْحُرْنَ کہ ان بیویوں سے صحبت نہ کرو یہاں تک کہ یہ پاک ہو جائیں دیکھو شریعت نے بھی منع کیا ہے اور طبیعت بھی اس حالت میں صحبت پر آمادہ نہیں ہوتی تو حیز تَبْعَنْ بھی مانع ہے اور شرعن بھی بات سمجھ میں آگئے یاد رکھو یہ جتنے موانع اوپر ذکر ہوئے ان میں سے بعض حصی موانع ہیں بعض شرعی موانع ہیں اور بعض جو ہیں وہ طبعی موانع ہیں حصی مانع کی مثال ہے مرض حصی مانع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر وہ مانع نظر آ رہا ہو ظاہری طور پر وہ مانع محسوس ہو رہا ہو مثلا دونوں میں سے کوئی شدید بیمار ہے تو حصی طور پر نظر آ رہا ہے کہ اس مرض کے اندر تو یہ صحبت نہیں کر سکتے یا دوسری صورت لے لیں کمرے کے اندر ایک اور شخص بھی موجود ہے تو یہ بھی حصی مانع ہے ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے کہ جب کوئی اور شخص موجود ہے تو اس کی موجودگی میں تو صحبت نہیں کر سکتے یہ تو یہ حصی مانع ہے اور بعض اقار مانع شرعی ہوتا ہے جیسے رمضان کا روزہ اور احرام اب یہ رمضان کا روزہ یہ شرعی مانع کی مثال ہے کیونکہ اس صورت میں کفارہ لازم آئے گا تو کفارے کے خوف کی وجہ سے اس روزے کو نہیں توڑیں گے اور صحبت نہیں کریں گے اور اسی طرح احرام جو ہے یہ بھی شرعی مانع ہے احرام میں تو صحبت منع ہے اگر اس حالت میں یہ صحبت کریں گے تو کم از کم ایک جانور کی قربانی ان پر ضرور لازم آئے گی اور بعض صورتوں کے اندر تو ان کا حاج یا عمرہ بھی فاسد ہو سکتا ہے تو اس کی بھی ان کو قضا کرنا پڑے گی تو اب اس قربانی واجب ہونے کے فکر اور خوف کی وجہ سے یا عبادت کے فاسد ہونے کے خوف سے یہ احرام کی خلاف ورزی نہیں کریں گے اور صحبت نہیں کریں گے تو اس طرح احرام مانع بن جائے گا تو یہ شرعی مانع ہے اور بعض اوقات مانع تبعی ہوتا ہے یعنی طبیعت ہی آمادہ نہیں ہوتی اس حالت میں صحبت کرنے پر جیسے کہ حیز ہے حیز کی حالت میں تو عورت سے خون جاری ہے اس حالت میں خون کی طبیعت ہی گوارہ نہیں کرے گی کہ وہ صحبت کر لے تو یہ حیز طبعی مانع بھی ہے اور شرعی مانع بھی ہے شریعت نے بھی منع کیا ہے وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّا حَتَّى يَتْحُرْنَا کہ ان بیویوں سے صحبت نہ کرو یہاں تک کہ یہ پاک ہو جائیں حیز سے بات سمجھ میں آرہی ہے تو موانع کتنی قسم کے ہو سکتے ہیں حصی بھی ہو سکتے ہیں یعنی جو آنکھوں سے نظر آئے جو محسوس ہو اور شرعی مانع بھی ہو سکتا ہے اور طبعی مانع بھی ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں وَالْحَيْزُ مَانِعُنْ تَبْعَنْ وَشَرْعَنْ اور حیز جو ہے وہ طبعاً بھی مانع ہے اور شرعاً بھی مانع ہے آگے دیکھئے بھئے وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا صَائِمًا تَتَوْعًا فَلَهُ الْمَهْرُقُلُّهُ بھئے اوپر کچھ موانع ذکر کر دیئے اگر وہ موجود ہیں تو اس صورت میں وہ خلوت صحیح نہیں ہے بلکہ فاسد ہے اور انہی میں ایک رمضان کا روزہ تھا اگر کسی شخص نے رمضان کا روزہ نہیں رکھا نفلی روزہ رکھا ہوا ہے تو کہتے ہیں نفلی روزہ صحبت سے مانع نہیں ہے کیونکہ نفلی روزہ تو توڑا بھی جا سکتا ہے اس میں تو صرف قضاء آتی ہے کفارہ نہیں آتا بات سمجھ میں آگئے لہذا نفلی روزہ اگر ہے ادمیہ بیوی میں سے کسی ایک کا اور وہ ایک کمرے میں اکٹھے ہیں تو یہ خلوت صحیحہ ہی کہلائے گی اور اس صورت میں جب خلوت صحیح ہے تو خاون کو پورا مہر دینا پڑے گا تو یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں اور اگر ان دونوں میں سے کوئی روزہ دار ہے تطوعا نفلی یعنی نفلی روزہ اس نے رکھا ہوا ہے تو اس عورت کے لئے پورا مہر ہوگا یاد رکھو یہ جو نفلی روزہ ہے اس کے بارے میں فقہا کی دو روایتیں ہیں ایک روایت جو ہے منتقہ کتاب کے اندر ہے حاکم شہید کی حاکم شہید بہت بڑے فقہ گزرے ہیں احناف کے وہ منتقہ کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے تو بغیر کسی عذر کے بھی وہ اس کو توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے ہاں البتہ بعد میں اس کی قضا کرنا پڑے گی اس لیے کیونکہ نفل جو ہے وہ جب تک شروع نہ کیے جائیں وہ نفل ہیں لیکن جب شروع کر دیئے اب وہ واجب ہو گئے اب اس کو پورا کرنا ضروری ہے کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لا تبتلو عمالکم تم اپنے عملوں کو باطل نہ کرو تو جب آپ نے ایک عمل شروع کر دیا ہے تو اب وہ آپ پر لازم ہو گیا اسی طرح نفلی نماز ہے آپ کی مرضی ہے نفل پڑھیں یا نہ پڑھیں لیکن جب آپ نے نفل شروع کر دیئے اب آپ پر وہ لازم ہو گئے اگر آپ کو کسی وجہ سے توڑنے پڑے تو پھر آپ کو بعد میں اس کی قضا کرنا پڑے گی تو منتقہ کتاب کے روایت کے مطابق اگر کسی نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے تو بغیر عذر کے توڑنا بھی اس کے لئے جائز ہے البتہ بعد میں قضا کرنا پڑے گی جبکہ دوسری روایت اس بارے میں یہ ہے کہ نفلی روزہ بھی بغیر عذر کے توڑنا جائز نہیں ہے کوئی عذر ہو پھر تو توڑ سکتا ہے بغیر عذر کے توڑنا جائز نہیں صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ مہر کے سلسلے میں یعنی مہرِ کامل کے وجوب کے سلسلے میں فقہانِ منتقہ کی روایت کو ترجیح دی ہے منتقہ کی کیا روایت ہے بغیر عذر کے بھی نفلی روزہ توڑنا جائز ہے تو یہاں پر بھی اگرچہ دونوں میں سے کسی ایک نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے لیکن نفلی روزہ تو توڑنا بغیر عذر کے بھی جائز ہے لہذا یہ مانع نہیں جب مانع نہیں تو مہر پورا آئے گا جبکہ ویسے روزہ توڑنے کے سلسلے میں فقہانِ دوسری روایت کو ترجیح دی ہے لیکن مہر کے سلسلے میں منتقہ کی روایت کو ترجیح دی ہے کہتے ہیں لِأَنَّهُ يُبَاحُ لَهُ الْإِفْطَارُ مِّنْ غَيْرِ عُذْرِينَ اس لیے کیونکہ نفلی روزہ رکھنے والے کیلئے مباح ہے کہ وہ روزہ توڑ سکتا ہے بغیر کسی عذر کے فی روایت المنتقہ منتقہ کی روایت کے مطابق وَحَادَ الْقَوْلُ فِي الْمَحْرِ هوَ الصَّحِيحِ اور مہر کے سلسلے میں یہی والا قول صحیح ہے یعنی مہر کامل کے واجب ہونے کے سلسلے میں وَصَوْمُ الْقَضَاءِ وَالْمَنْظُورِكَ تَتَوْوُعِ فِي رِوَایَتِن نظر زال کے ساتھ نظر منت کو کہتے ہیں تو منظور جو ہے یعنی وہ منت والا جو روزہ ہے اچھا بھئی قضا روزہ رمضان کا روزہ کسی کا چھوڑ گیا تھا اور وہ اس کی کیا کرنا چاہتا ہے قضا یا کسی نے نفلی روزہ توڑ دیا تھا اب اس کی کیا کرنا چاہتا ہے قضا یا اسی طرح کوئی شخص منت مان لیتا ہے کہ اللہ میں آپ کے لیے دس روزے رکھوں گا تو یہ دس روزے اس پر واجب ہو گئے یا اسی طرح کہتا ہے اللہ اگر میرا فلان کام ہو گیا تو میں دس روزے رکھوں گا تو یہ منت کے روزے بھی انسان پر واجب ہیں تو یہ واجب روزے توڑنے کا کیا حکم ہے کیا یہ بھی مانع بنے گا یا نہیں کیا اس کے ساتھ خلوت ہوئی تو یہ خلوت صحیحہ کہلائے گی یا خلوت فاسدہ تو آپ کو صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ اس سلسلے میں ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ جو قضاء اور منت کے روزے ہیں یہ بھی نفلی روزوں کی طرح ہیں اور نفلی روزہ تو وطی سے مانع نہیں لہذا یہ قضاء اور منت والا روزہ بھی وطی سے مانع نہیں بنے گا یہ ایک روایت ہے جبکہ بس فقہہ فرماتے ہیں کہ یہ قضاء یا منت کا روزہ بھی مانع بنے گا قضاء یا منت کا روزہ یہ جو واجب روزہ ہے یہ بھی مانع بنے گا تو دونوں طرف فقہاں گئے ہیں بعض فقہاں نے اس بات کی طرف نظر کی کہ یہ قضا روزہ یا منت کا روزہ تو واجب ہے جب یہ اس کو توڑے گا تو گناہگار ہوگا تو انہوں نے گناہ کی طرف نظر کی تو اس کو مانع قرار دیا کیا قرار دیا مانع قرار دیا کہ یہ روزہ مانع بنے گا گناہ کی وجہ سے وہ اس کو توڑے گئی نہیں چاہے عورت نے رکھا ہے یا مرد نے رکھا ہوا ہے اور جبکہ بعض فقہاں نے اس طرف نظر کی کہ ان کے توڑنے کی وجہ سے کفارہ تو نہیں آئے گا دوبارہ روزہ رکھنا پڑے گا لیکن کفارہ تو نہیں آئے گا جب کفارہ نہیں آئے گا تو یہ نفلی روزے کی طرح ہوئے جب نفلی روزے کی طرح ہوئے تو وہ تو مانع نہیں بنتا تھا صحبت سے تو یہ بھی صحبت سے مانع نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَصَوْمُ الْقَضَاءِ وَالْمَنزُورِكَ 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 اور اس طرح منت کا جو روزہ ہے وَالْمَنزُورِكَ 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 یعنی مانع نہیں لِأَنَّهُ لَا كَفَارَةَ فِيهِ اس لیے کیونکہ اس کے اندر کفارہ نہیں آتا اور ایک روایت میں کیا ہے کہ یہ مانع ہے بھئی وَالصَّلَةُ بِمَنزِلَتِ الصَّوْمِكَ اور نماز جو ہے وہ روزے کے درجے میں ہے نماز روزے کی طرح ہے فَرْزُوحَا کا فرضی ہی نماز کے جو فرض ہیں کا فرض ہی وہ فرض روزے کی طرح ہیں وَنَفْلُوحَا کا نفل ہی اور نماز کے جو نفل ہیں کا نفل ہی وہ روزے کے نفل کی طرح ہیں یعنی فرض روزہ یعنی رمضان کا روزہ مانع بن رہا تھا وَتی سے تو فرض نماز بھی کیا ہے مانع بنے گی مثلا خاون بیوی کے ساتھ ایک الگ کمرے میں اکٹھا تو ہوا لیکن اس دوران بیوی فرض نماز پڑھ رہی تھی یعنی بیوی آئی اور خاون کیا تھا فرض نماز پڑھ رہا تھا تو کچھ دیر تو خلوت ہوئی مثلا ان نماز ذرا لمبی کر دی پانچ دس منٹ تک نماز لمبی کر دی تو یہ اب خلوت تو ہوئی لیکن فرض نماز ہے تو یہ کس کی طرح ہے فرض روزے کی طرح اور فرض روزہ تو مانع بنتا تھا وَتی سے تو یہ نماز بھی کیا ہے وَتی سے مانع لہذا اس خلوت کو خلوت صحیحہ نہیں کہیں گے اور اگر نفل نماز تھی تو پھر اس کا نفل روزے والا حکم ہے اور نفل روزہ تو وَتی سے مانع نہیں تو لہذا یہ نماز بھی وَتی سے مانع نہیں لہذا یہ خلوت صحیحہ کہلائے گی اور اس صورت میں خوابت کو پورا مہر دینا پڑے گا بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَالصَّلَاتُ بِمَنزِلَتِ السَّوْمِ اور نماز جو ہے وہ روزے کے درجے میں ہے نفلی ہی نماز کے فرض روزے کے فرض کی طرح ہے اور نماز کے نفل جو ہے وہ روزے کے نفل کی طرح ہے وَإِذَا خَلَلْ مَجْبُوبُ بِمْرَأَتِهِ ثُمَّ تَلَّقَهَا فَلَهَا كَمَالُ الْمَحْرِ مجبوب بھئی یاد رکھو مجبوب وہ شخص ہے جس کا آلہ تناسل کٹ گیا ہو اس کو کیا کہتے ہیں مجبوب بھئی اب صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے ایک عورت سے نکح کیا ہے لیکن یہ شخص مجبوب ہے اس نے عورت کے ساتھ اب خلوت کر لی ایک کمرے کے اندر تو اب یہ شخص تو وطی پر قادر ہی نہیں ہے اس کا تو آلہ تناسل ہی کٹا ہوا ہے تو کیا اب اس خلوت کی وجہ سے اس شخص پر پورا مہر آئے گا یا پورا مہر نہیں تو کہتے ہیں بھئی مجبوب بھی جب خلوت صحیحہ کر لے گا تو اس کو بھی پورا مہر دینا پڑے گا بات سمجھ میں آگئی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں یہ تو مریض سے بھی زیادہ عاجز ہے مریض تو پھر بھی کسی وقت ٹھیک ہو جائے گا اس کے تو ٹھیک ہونے کی کوئی صورت نہیں اور مریض کے اندر مہر پورا نہیں آتا تو مجبوب کی خلوت کی صورت میں بھی مہر پورا نہیں آئے گا کہتے ہیں وَإِذَا خَلَلْ مَجْبُوبُ بِمْرَأَتِهِ اور اگر مجبوب نے خلوت کر لی اپنی بیوی سے سُمَّةَ اللَّقَهَا پھر اس کو طلاق دے دی فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ عِندَ اَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ تو اس عورت کے لیے پورا مہر ہوگا امام صاحب کے نزدیک وَقَالَ عَلَيْهِ النِّصْفُ الْمَهْرِ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ اس مجبوب پر نصف مہر ہوگا لِأَنَّهُ اَعْجَزُ عَنِ الْمَرِيزِ اس لیے کیونکہ یہ تو مریض سے بھی زیادہ عاجز ہے اور مریض پر پورا مہر نہیں آتا تو اس پر بھی پورا مہر نہیں آئے گا بِخِلَافِ الْعِنِّين بَخِلَافِ عِنِّین عِنِّین کہتے ہیں یاد رکھو وہ شخص جو عورت سے صحبت پر قادر نہیں یعنی جس کے عوض میں سختی نہیں وہ صحبتکار نہیں سکتا اس کو کیا کہتے ہیں عِنِّین کہتے ہیں بِخِلَافِ الْعِنِّین بَخِلَافِ عِنِّین کے یعنی اگر عِنِّین نامرد جو ہے جب اس نے خلوت کی ہے بیوی کے ساتھ تو اس کو پورا مہر ہی دینا پڑے گا بھئی یہ تو عِنِّین ہے پھر کیسے پورا مہر دینا پڑے گا کہتے ہیں بھئی یہاں حکم کامدار آلی تناسل کی سلامتی پر ہے اور یہ اگرچہ نامرد ہے لیکن آلی تناسل تو سلامت ہے لہذا اب جب اس نے خلوت کی ہے بیوی کے ساتھ تو پورا مہر ہی دینا پڑے گا کہتے ہیں بِخِلَافِ الْعِنِّین اس لیے کیونکہ حکم کا مدار جو ہے آلہ تناسل کی سلامتی پر ہوگا اور آلہ تناسل تو سلامت ہے لہذا پورا مہر دینا پڑے گا بھائی دیکھئے عینین کے مسئلے میں تو ہمارے ائمہ کیا فرماتے ہیں عینین نے اگر خلوت کر لی تو پورا مہر دینا پڑے گا لیکن مجبوب کے سلسلے میں صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف تھا صاحبین فرماتے ہیں یہ مجبوب یہ تو مریض سے بھی زیادہ عاجز ہے لہذا اس پر پورا مہر نہیں آئے گا جیسے مریض پر پورا مہر نہیں آتا جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں مجبوب نے بھی جب اپنی بیوی کے ساتھ خلوت کر لی تو پورا مہر دینا پڑے گا وجہ یہ کہ عورت نے تو اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا ہے جو مانع اور رکاوٹ آیا وہ اس مجبوب کی طرف سے آیا ہے کہ وہ صحبت پر قادر نہیں ہے بیوی کے تو بس میں جتنا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو خاوند کے سپرد کر دیا ہے لہذا عورت کو پورا حق دینا پڑے گا یعنی پورا مہر اس کو دینا پڑے گا تو کہتے ہیں ولی ابی حنیفتہ رحمہ اللہ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے مجبوب کے بارے میں کہ ان المستحق علیہ مستحق بھئی اس کو اس میں مفعول پڑنا بھئی حاپر زبر پڑیں ان المستحق علیہ کہ عورت پر اس بات کا استحقاق ہے یعنی عورت کے ذمہ یہ حق ہے تو مستحق علیہ کا ترجمہ کر لیں عورت کے ذمہ حق عورت کے ذمہ حق کہتے ہیں امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان المستحق علیہ کہ عورت کے ذمہ خابند کا یہ حق ہے التسلیم کہ وہ اپنے آپ کو سپرد کر دے فی حق سحق یاد رکھو سحق کا معنی شارخین نے رگڑنے اور ملنے کے کیے ہیں کسی چیز کو رگڑنا یا ملنا تو معنی یہ ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ مجبوب کے سسلے میں عورت کے ذمہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو خابند کے سپرد کر دے اور خابند جو ہے اس کا تو آلہ تناسل کٹا ہوا ہے وہ صحبت تو کر نہیں سکتا وہ دخول تو کر نہیں سکتا البتہ اوپر ہی اوپر رگڑ کر وہ اپنی خواہش پوری کر لے گا منی کا اخراج کر دے گا تو لہذا عورت کے ذمہ تو اتنا تھا اور اس نے اس پر عمل کر دیا اس نے اپنے آپ کو خلوت کے اندر خابند کے سامنے پیش کر دیا تو جب عورت نے اپنے اوپر جو حق تھا وہ ادا کر دیا ہے تو اب خابند پر جو اس کا حق ہے یعنی مہر وہ بھی اب خابند کو پورا دینا پڑے گا دلیل سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں ولی ابی حنیفت رحمہ اللہ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان المستحق علیہ کہ عورت کے ذمہ خابند کا یہ حق ہے التسلیم کہ وہ سپرد کرے اپنے آپ کو فی حق سحقی رگڑنے کے حق میں کہ مجبوب جو ہے وہ رگڑ کر ہی اپنی خواہش پوری کر لے تو عورت کے ذمہ اپنے آپ کو سپرد کرنا ہے اس سلسلے میں وَقَدْ عَتَتْ بِهِ اور تحقیق ہی اس کو عورت لے آئی یعنی اس کو تو عورت نے پورا کر دیا اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا ہے لہذا اب خابند کو پورا مہر دینا پڑے گا تو یہاں پر آیا فی حق سحقی ہدایہ کے اکثر نسخوں میں یہاں سحق ہی ہے لیکن ہدایہ کے بعض نسخوں کے اندر یہاں مستحق کا لفظ ہے جیسے بنایا جو ہدایہ کی عظیم شراح ہے بھئی اس کے اندر جو ہدایہ کی عبارت وہ ذکر فرماتے ہیں تو وہ فی حق سحق کے بجے فی حق المستحق ذکر فرماتے ہیں اور اس صورت میں عبارت بڑی پیاری بن جاتی ہے بھئی صاحبِ ہدایہ کی فسیح و بلیغ عبارتیں چل رہی ہیں تو پیچھے مستحق اس میں مفعول کا ذکر تھا تو آگے مستحق یعنی اس میں فاعل کا ذکر آ گیا تو عبارت گویا یوں بن گئی کہ تو سحق کی جگہ کیا رکھ دیں المستحق اب عبارت کا ترجمہ سمجھ لو مستحق علیہ کا کیا ترجمہ میں نے بتلایا عورت کے ذمہ حق ہے یعنی خابند کا عورت کے ذمہ حق ہے خابند کا التسلیم اپنے آپ کو سپرد کرنا فی حق المستحق مستحق کون ہے خابند ہے دیکھو جب نکاح ہو گیا تو صحبت کا حقدار خابند ہے وہ ہوا مستحق تو فی حق المستحق اس کا ترجمہ کر لیں خابند کے حق میں خابند کے بارے میں خابند کے بارے میں خابند کے سلسلے میں دیکھو پھر ترجمہ بہترین ہوگا تو کہتے ہیں ولی ابی حنیفت رحم اللہ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ عورت کے ذمہ یہ حق ہے التسلیم کہ وہ اپنے آپ کو سپرد کرے فی حق المستحق خابند کے سلسلے میں خابند کے حق میں عورت پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو سپرد کرے اس کے بات سمجھ میں آگئی وَقَدْ أَتَتْبِهِ اور تحقیق اس کو تو عورت لے آئی اس نے تو یہ حق ادا کر دیا اس کو پورا کر دیا تو اب خابند پر بھی لازم ہے کہ اس پورا مہر اس کے حوالے کرے دلیل سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھئی ماذا هو المرام واللہ هو علم بحقیقت الکلام بحقیقت الگ بھی لازم ہے اگر بحقیقت الگ بھی لازم ہے اگر بحقیقت الگ بھی لازم ہے بحقیقت الگ بھی لازم ہے